ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز دندر انات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف انداز دن آل شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے رسول محترم حافظ عبد الرحمن خان صاحب اللہ تعالیٰ میرے سبائی دی علم و عمل زندگی دی اندر اللہ تعالیٰ برگت فرمائے الحمدللہ سڑے معزز خطیب تشریف لیا چکے نے اور اس پرگام دا مستقل تقریر دا آغاز کی الحمدللہ ہو چکے میں تحت دنال مشکور ہاں عبد معزز مہمان جانشین یزدانی بطل حریت قاتل شرک و بیدت حضرت مولانا عبد الرحف جزدانی صاحب محافظہ اللہ تعالیٰ اسڑے جماعت الحمدللہ سرمایہ نے انہا واسطے خصوصی دعا بھی فرمانی ہے اللہ تعالیٰ میرے محترم حافظ عبد الرحف جزدانی صاحب نے مکمل صحت کاملہ آجل عطا فرمائے اور جس طرح پہلوں ہیں الحمدللہ اس مسلح کے حقہ دینا خدمت کیتی ہے آئندہ مستقبل دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نو مزید طاقت توفیق اور حمد عطا کرے کہ اپنے مسلح کے حقہ دی اسی طرح خدمت کر دے رہن اللہ تعالیٰ محترم حافظ صاحب نے صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے اور بلا تاخیر میں دعوت خطاب بھی دیاں گا میرے جماعت معزز مہمان معزز خطیب آواز جزدانی جانشین جزدانی حضرت مولانا حافظ عبد الرعوف جزدانی صاحب حافظ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز دے اندر سامعین دے دلانو گرمان اور کتاب سنتی روشنی دے اندر سر دلانو منبر فرمان حافظ عبد الرعوف جزدانی صاحب حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہیں الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک ورفانا لکا ذکرک ورفانا لکا ذکرک اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامین مخترم اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان عظیم البرکت کتاب دے بچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تُسا احباب دے پیش خدمت کی دے اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا تیسوں پارہ سورت دانام علم نشرح اس مقام عظیم الشان نو میرے توڑے خالق و مالک نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذاتِ گرامی دے مقام عظمہ و چنازل فرمایا حضرات و حاضرین الحمدللہ سمع الحمدللہ میرے تو قبل میرے مسلک دے جماعت دے علماء خطباء حضرات نے اپنے اپنے خیالات دا ہی ظہار فرمایا ہے اور اسٹیج دے ذمہ داران خطباء شیوخ حضرات میری مراد حضرت مولانا ابو زرارہ صاحب حافظ اللہ تعالی حضرت مولانا قاری محمد صفتر عثمانی صاحب حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب اور میرے برادر محترم میرے بڑے بائی واجب الاحترام واجب العزت حضرت مولانا حافظ عبدالغفور طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی محتمم جامعہ شمس الحدا جس کا وہ تشریف فرمان ہے اور میرے بات عجدِ پروگرام دے خطیب فاضلِ نوجوان حضرت مولانا انعام الرحمن صاحب فاروقی اپنے خیالات دا اظہار فرمان کے میری دردِ دلنا دعا ہے اللہ میرے علماء خطابہ شیوخ حضرات یا مہنتاں کاؤشاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہِ نجات بنا دے حضرت مولانا حافظ کیسر صاحب اور میرے برادر محترم حافظ عبدالغفور صاحب نے اے منو حکمن فرمایا کہ تُساں پروغ راموچ حاضر ہونے الامرو فوق العدب دے تحت باوجود اپنی طبیعت دی علالت دے میں اللہ دی رضا حاصل کرن دے واسطے تُساں احباب دے سامنے کچھ بیان کرن واسطے حاضر ہویاں ایک دفعہ درد دے دلنا دعا فرما دے ہو کہ اللہ منو حق سچ بیان کرن دی تو فیق نصیب فرمائے تُساں احباب نو بخوبی علم ہوئے گا کہ تِن سال واسطے منو کردے اندر بند کر کے ممبر و محراب تو اسٹیج تو دور کر دیتا گیا اور ایسے دوران میرے اوپر فالجدہ شدید حملہ ہویا میرے بھائی آفید عبدالغفور صاحب نے اپنے کول ڈس کے بھلا کے میرا علاج کروان دے رہے میری صحت دا خیار رکھ دے رہے میں اللہ جنہ تیرا شکریہ ادا کرنے سکتا کہ تُو قید و بند وچوں ازادی دے کے بیماریاں تو صحت عطا کر کے اپنی رحمت دے نال دوبارہ اپنا قرآن سناندہ اپنے پیغمبر دی حدیث سنت سناندہ موقع دوبارہ نصیب فرمایا ہے اور انشاء اللہ الرحمن منو اللہ پہلے دی طرح صحت عطا کرے گا تے میرا تُو سا احباب دے نال اے وعد ہے میں اللہ پہلے نالو بڑھ کے تیرا قرآن بیان کرنگا تے تیرے نبی دا فرمان بیان کرنگا انشاء اللہ الرحمن اہلِ حدیث پہلے بھی اللہ دی توحید بیان کردے سن اور انشاء اللہ مردِ دم تک کردے رہنگے اسی پیغمبر علیہ السلام دی سیرت آپ دی سنت آپ دی حدیث دا پہلے بھی پرچار کردے رہنگے تے ہن بھی کردے رہنگے کروگے نا انشاء اللہ انشاء اللہ میرے بھائی میں جس آیتِ مقدسانو تلاوت کیتا ہے انشاء اللہ عیدِ تحت کچھ بیان کرنا چاہنا اللہ میری تواڑی حاضری قبول فرما لگے جس آیتوں میں تلاوت کیتا ہے اللہ رب رحمان نے اس دے اندر اپنے محبوب پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے محبوب اسا تواڑے ذکر نو بھلند کر دیتا ہے اے آیتِ مقدسہ قدو نازل ہوئی سرزمینِ مکہ تے آمِنہ دے لال وچاگ لگ گئی کہہ لگے اے محمد درود دی میرے بھائی آواز آنی چاہی دی سل اللہ حجے سارے نہیں بولے سل اللہ اللہ علیہ وسلم حضرات اہلِ حدیث دا عقیدہ نوٹ کر لو نبیدی ذاتِ درود پڑھنا اے صرف سواب دا کامنے فرضِ اللہ نے قرآن وچھ جدو کہہ دیتا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عمر دا سیگئے حکم دا سیگئے جدو عمر دا حکم دا لفظ استعمال ہو جائے وہ چیز فرج بن جاندی یہ درود دے پاک دی گل سن لو پہلے میں گا لفظیں سبحان اللہ دی سُنا دے ماں ایک دفعہ سارے پیار نہ آکھو سبحان اللہ جنو جنو اللہ نے بولن دی طاقت دیتی یہ بول کے آکھیں سبحان اللہ پروانیو عیدہ مان ہے اللہ تُو پاک ہے اکوری سارے آکھو اللہ تُو اینہ کو پیار نہ الہور کہہ دیو اللہ تُو پاک ہے جدو عسی بار 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 آکھانگے اللہ تُو آکھو نظر اللہ تُو تَمِنُّو عدی رحمتِ یقینِ 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 تَمِنُّو عدی تَمِنُّو عدی جدہ جدہ یقینِ تَمِنُّو عدی رحمتِ یقینِ اور لفظِ سبحان اللہ تَمَنُدَدَ دُوسرَا فَائدَہ سوالَو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر وچ نقل فرمایا ہے سورت واقعہ ستائیس ماہ بارہ جدو ایک بندہ آندہ اپنی زبان تو سبحان اللہ تو آڈے ساریاں کلو اخوانہ سبحان اللہ ایک اے نال جیڑا جنت وچ درخت لگ دے اوس درخت دا تنا موڈ او دی موٹائی اینی اینی اونٹھ نیدہ بچہ پیدا ہووے او چلنا شروع کرے او ایک پاسیوں چلے گا چالدہ 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 او دے بچپند دے دین گزرن گے جوانی دے دین بھی گزر جانگے اونٹھ نیدہ بچہ بڑا پیوچ بھی چلا جائے گا او دے زندگی دے دین موک جانگے درخت دا چکر پورا نہیں ہوئے گا تیسری گل سلو جدو ایک بندہ آندہ سبحان اللہ آج توانو اے ہوئی پڑا پڑا کے تھکان ہے کئی مولویوں نے سبحان اللہ پڑا پڑا کے مار دے رہے ہیں میں مارنے آیا تو آڈیاں نیکیاں لگوان دا اے دا عجر و سواب حاصل کرن دا سبق دین آیا جدو بندہ آندہ سبحان اللہ تے جیڑا جنت دے وچ لفظے سبحان اللہ کہن تو درخت لگ دے او دی چھانے نہیں ہے ایک بندہ تیز ترین کوڑے تے بیکے عرب کوڑا ہوئے عرب سوار ہوئے کیوں کہ عربی لوگ کوڑا دورانچے مشہور نے او کوڑا اس درخت دی چھان تھلے جیڑا کیری وجہ تو لگ دے سبحان اللہ کہن تو لگ دے پانچ سو سال تک او دے تھلے کوڑا دھرائے گا او دی چھانے مکے گا ان آنکھو گئے نا سارے انشاءاللہ تے درود پاک دی گل سن لو ایک صحابی میرے آقا علیہ السلام کو لائے عرض کیتی آقا میں تینے حصے دعا کرنا ایک حصہ تو اڈے تے درود پڑھنا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھائی درود ود کر لے درود زیادہ کر لے کچھ وقت دے بعد آئے آقا علیہ السلام میں ہن دو اسے دعا کرنا تھے دو اسے تو اڈے تھے درود پڑھنا آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی درود زیادہ کر لے کچھ وقت دے بعد آیا عرض کیتی محبوب جی ہن تینے سے درود پڑھنا ایک حصہ دعا کرنا آقا علیہ السلام فرمادے نے بھائی درود ود کر لے کچھ وقت دے بعد آیا آکا علیہ السلام فرمادے نے ان میں سارا حصہ تو اڈے تھے بولو بولو سارا ٹیم تو اڈے تھے درود پڑھنا آقا علیہ السلام فرمادے نے پروانیاں اگے تو دعا کر کے رب کولو منگ منگ کے لیندہ سائے ان سارا ٹیم تو درود پڑھ دا ریا کر تینوں منگ کے لیندی لوڑ نہیں پہے گی رب بن منگیں آتا کر دے گا اہلِ حدیث دا اے عقید ہے اہلِ حدیث دا اے پیغام ہے میرے آقا علیہ السلام نے جدو اعلانِ نبوت فرمایا کفار دے سینے جل گئے جدو ایک اللہ دی یکتائی دا اللہ دی تنہائی دا اللہ دی علوہ ہی جدہ پرچار کیتا مکہ والے دشمن بن گئے وقت گزر دا کیا آقا علیہ السلام نو اللہ نے سر زمین مکہ تے چار بیٹیاں تے دو بیٹے عطا کیتے اس رب دی مردی بیٹیاں جوانو یہاں بیٹے بچپن وچ فوت ہو گئے آقا علیہ السلام دا دوسرا بیٹا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو فوت ہوئے نا ایک کافر آیا آس بن وائل گلتیاں نا سنیا جے ذرا تے آکے میرے پیغمبر علیہ السلام نو انہیں تانا ماریا انہیں میلا ماریا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اوترا نہ خطرہ ہو گیا استغفر اللہ تو دم بریدہ ہو گیا ہے پترہ نال بندے دی نسل چال دیئے تیرے پتر فوت ہو گئے نے تو جنہی دیر زندہ ہے انہی دیر تیرا نام زندہ رہے گا جدو تو فوت ہو گیا تیرا نام مٹ جائے گا جدو انہیں گل کیتی خرافات انہیں زبان تو اپنی تو کڑی ارشا تو آواز ہوں دیئے میرے محبوب جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں پریشان نہ ہویا جے غم زدہ نہ ہویا جے اے میں رب دی مردی اولاد دیوا تیاں دیوا یا پتر دیوا انہنو واپس میں ہی بھلاوا اے کون ہوں دے تو انہو مینا مارنوالا میرے یا محبوبہ میں رب اسمانہ تو اے دا جواب دینا بڑے گرائے دے بسنے والو اے تھے دنیا تے کسے انہوں کو تانہ دے وے مینا مارے او دا جواب باپ دیندے او دا جواب پرہ دیندے نے او دا جواب یار بیلی رشتے دار دیندے نے او کسے دا جواب جماعتاں برادریاں دیندی آنے کسے دا جواب وہ دا رشتے دار دیندے ارشا تو آواز ہوں دی یہ محبوب پریشان نہ ہوئے آجے تو اٹھا جواب ارشا تو میں رب دے ہوں گا ہولیہ کو مسیح تو آواز بار نہ چلی جائے بندے سے آنے ہو میں نہ ہو لیا کو تو اچھی آنے ہو جی میں نہ اچھی آنے ہو تو ہولی آنے ہو اللہ تو اڈا پیار قبول فرمائے محبوب دا جواب میں دے مانگا تے بڑے گرائے والے ہو جدو کوئی اہم گل ہوں دی یہ اہم مسئلہ ہوں دا ہے اللہ لفظ انہ نالاغات کر دینے اللہ انہ جواب دے لگے نے نوٹ کر لو ذرا مولا فرمان دینے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ كَوْسَرْ اِنَّا میرے نال بولو نا ذرا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ كَوْسَرْ فَسَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِ آكَا حُوَ الْعَبْتَرْ اے میرے محبوبہ اسی توانو کوسر عطا کر دے مانگے حوزے کوسر عطا کر دے مانگے امام راضی نے تفسیر کبیر ویچ الْكَوْسَرْ دے کئی مانے بیان کر دی تیرے الْكَوْسَرْ میرے اَمْحبوبہ میں توانو نبیان دا امام بنا دے وانگا الْكَوْسَرْ ختمِ نبوتہ تاج توانو دے سیرتے پہنا دے وانگا الْكَوْسَرْ توانو میں زمین تو اٹھا کے اسمانہ دے بلا کے میراج کروا دے وانگا جنتی سیر کرا دے وانگا الْكَوْسَرْ نبیان دی امام دا سیراتو آڈے سیرتے بانگ دے وانگا الْكَوْسَرْ قیامت والے دین شفاعتِ قُبْرَادا حق توانو عطا کر دے وانگا الْكَوْسَرْ لِوَائِ الْحَمَدَ چَنْدَا تو آڈے ہاتھ ویچ پھڑا کے سارے نبیانو تو آڈے چندے تھلے جمع کر دے وانگا الْكَوْسَرْ حَوْسَرْ قُبْسَرْ تُو آنو عطا کر دے وانگا حَوْسَرْ دَا تو آنو والی بنا کے سارے نبیانو تو آڈے حَوْسَ تے جمع کر دے وانگا الْكَوْسَرْ اے میرے محبوبہ کی ہوا ہے اگر تو آڈے جسمانی بیٹے زندہ نہیں رہے الْكَوْسَرْ جب تک ارض و سوادہ نظام قائم تے دیم رہے گا جب تک سورج چمک دا رہے گا چند دمک دا رہے گا ستارے جگ مگاندے رہنگے جدو تک بہارہ دیاں بلندیاں نے سمندرہ دیاں گہرائیاں نے میرے محبوبہ مشرق ہووے مغرب ہووے شمال ہووے جنوب ہووے بر ہووے بہار ہووے فضاء ہووے ہوا ہووے عرب ہووے عجم ہووے دنیاں دا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوئے گا جتے میں تو آٹا نا نہیں پچھا دے ہواں گا میرے یا محبوبہ جدو تک قیامت نہیں آ جان دی جتے میں رب دی یکتہ ہی دا اعلان ہوئے گا نال تو آٹی مصطفیہ ہی دا اعلان ہوندہ رہے گا میرے محبوب تو آٹا نا میرے نا دے نال چمکتا دمکتا رہے گا انیاں کیا تیرا نا مٹ جائے گا اللہ جواب دین دینے وارفانا اللہ کا سارے پیار نال بولو ذرا وارفانا اللہ کا زکر اگر سونے آسا تو آٹے زکر نو بلند کر دیتا ہے عربی دا ایک شائران دا ہے وَشَقْقَالَهُ مِنْ اِسْمِ حِيلِ يُجِلَّهُ وَشَقْقَالَهُ مِنْ اِسْمِ حِيلِ يُجِلَّهُ فَزُّلْ عَرْشِ مَحْمُودٌ وَحَادَ مُحَمَّدُوْ وَزَمَّ الْعَلَهُ عِسْمَنْ نَبِی مَعِسْمِ حِيلِ اللہ دی قسمیں تُسھی ترجمہ سمجھ دی ہوگو نا تُسھی تڑپ جاؤ لہ لہا جاؤ وَشَقْقَالَهُ مِنْ اِسْمِ حِيلِ يُجِلَّهُ فَزُلْ عَرْشِ مَحْمُودٌ وَحَادَ مُحَمَّدُوْ پھر سُن ذرا وَشَقْقَالَهُ مِنْ اِسْمِ حِيلِ يُجِلَّهُ فَزُلْ عَرْشِ مَحْمُودٌ وَحَادَ مُحَمَّدُوْ وَزَّمَّ الْإِلَٰهُ عِسْمَنْ نَبِیِ مَعِسْمِ حِيلِ اِذَا قَالَةِ الْخَمْسِ الْمُؤَزِّنُ اَشْحَدُوْ اِذَا تَرْجْمَہِ اَوَي میرے محبوبہ میں اپنے نا دے نال تو اڈے نانو ملا دیتا ہے اپنے نا دے نال تو اڈے نانو جوڑ دیتا ہے جتے میرا نام بلند ہوئے گا نال تو اڈا نامی بلند کرو نا ذرا تو اڈا نامی بلند ہوئے گا تو اڈے نام دا چرچہ ہوئے گا ہون سنو بچہ پیدا ہوند ہے او دے کنو چزان کے جان دیئے اللہ اکبر جنو جنو ہوند ہے وہ کہلے یہ میں تانکی ہے تو انو سارے انو ہوند ہے اللہ اکبر اشہادو اللہ الہا اشہادو انہ محمد الرسول اللہ جدو ازان دیئے پہلے اللہ دا ذکر بعد وچ آقا دا ذکر تکبیر کے اجاز دیئے اشہادو اللہ الہا کہلو کہلو اشہادو اللہ الہا اشہادو انہ محمد الرسول اللہ ازان وچ تکبیر وچ اللہ دا ذکر تے بعد وچ آقا دا ذکر انہ بندہ قیام وچ کھڑا ہے اندہ سبحانک اللہ وابی حمدی کا اندہ جے ایت سارینو ہوند ہے نا اللہ ہم باعد بینی و بین اختائی ایک کسے کسے نو ہوند ہے بندہ ان جے قیام وچ کھلوتا ہے ہت بنے سو اندہ سبحانک اللہ ہمہ حولیہ کو کسوں لالوے سبحانک اللہ وابی حمدی کا وطبارہ قسمو کا وطالہ جدو کا وَلَا اِلَا غَيْرُكُ اے اتھے اللہ دی قسمو اٹھاں گے کہنا سبحانک اللہ ہمہ اے دے بیچ بھی اکیدہ سچا ہندہ دی اے لی حدیث وَلَا اِلَا اَلَا اے تے شروع چاہیان دے اللہ تیرے علاوہ اور کوئی علاہ تسی بھی آن دے ہو آکھوں اللہ تیرے علاوہ اے لہ حافظ کیسر صاحب میں گل دلیل نہ کرنا ایسے وجہ تو پھڑیا جانا گل جو دلیل نہ کرنا تے میری گل کیتی سمجھ ہوں دی یہ وَلَا اِلَا بولو بولو وَلَا اِلَا غَيْرُكُ اگے صورت فاتحہ پڑھ دا ہے پھر قرآن دی کوئی صورت پڑھ پھر جانتا ہے رکوبت اندہ سبحان ربیل عظیم رکوبت ہو جدہ اوٹھ دا ہے اوٹھو اندہ سمی اللہ حلیم حمید اگے کیے ربانا ربانا لَا قَلْ لَا قَلْ لَا قَلْ اے در تی آن کرنا جی ہون اے در آن دے ربانا لَا قَلْ لَا قَلْ حَمْدُ کہلو 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 وَرَفَانَا اے صرف پڑھ دے تی آلِ حدیث پڑھ دے اللہم مغفر لی وَرْحَمْنِ وَحْدِنِ وَعَافِنِ وَرْزُقْنِ وَرْفَانِ اے دے ویچھ کوئی ایسی چیز نہیں جیڑی دنیا ویچھ نہ ہوئے بندہ دعا ویچھ یاد کر دے پھر گیا سجدے پھر اٹھیا پھر اٹھیا تو لِلَّهِ وَسَلَوَاتُ وَتَّيِّبَاتُ اَسْسَلَامُ تی آن میرے وزرہ اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اُدْرَا يَوَرَفَانَا لَا قَافِ کِتَابَ وَلَا يَا اَدْرَا يَا اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اَجْسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ اَسْسَلَامُ اَشْحَادُ اللَّهِ الْاَحَ اِلَّا لَا وَاشْحَادُ اَنَّا اے پڑھ لیے نا اللہ ان میں سلام پھیر دے وہاں جواب ہوں دے نہیں نہیں تو میری سنا کیتی ہے میری تسبیح بیان کیتی ہے رکو وچ جا کے پھر منو کہہ دیتا ہے تُو پا کے سب تو بڑھیا پھر اٹھ کے کہہ دیتا ہے ربنا ولکن حمد پھر سجدے وچ جا کے اللہ تُو پا کے میرا ربو عالی جڑا پا کے پھر اتحیات آیا اتحیاتو سارے آنکھوں سارے آنکھوں اتحیاتو اللہ وَسْسَلَوَاتُ وَتْتَيِّبَاتُ اے طریفہ اللہ دیاں اللہ میری کولی میری فیلی میری بدنی ساریاں عبادتاں آجے گال اللہ ساریاں عبادتاں تیرے واسطے اللہ ان میں اقرار کر لے تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں میں اقرار کر لے تیرے پیغمبر نو اسا پیغمبر مل لے اپنا نبی مل لے اللہ میں سلام پھیر دے وہاں اور دسو نماز ہو جائے گی نہیں پھر سوچ کے دسو نماز ہو جائے گی نہیں اللہ کی گال لے اور فرمایا میری یاں تعریفات کر لے یعنی میرے نبی دیجے درود نہیں پڑھیا پہلے ذکر اللہ دا بعد وچ ذکر میرے مصطفیٰ دا جدوں تک میرے نبی درود نہیں پڑھیں گا میں تیرے قیامی تیرے رکووی تیرے سجدے بھی تیرا تشہد بھی قبول کرنا ورفانا اللہ کا ورفانا اللہ کا اے لوکیاں دینے وابیاں نو شان نہیں ہوں دی اللہ ذو جلال دی قسم اے جیڑی شان قرآن حدیث بھی چو اہل حدیث بیان کر دے دوسرے کسے نو ہوں دی ہور کسے نو ہوں دی ورفانا اللہ کا ذکر آگا اے میرے محبوبہ میں تیرا ذکر بلند کرانگا اللہ کی وے کرے گا آواز ہوں دیئے میرے سونیاں اجے زمین اسمان نہیں سن بنے اجے چند تے سورج نہیں سن بنے میں تی عودوں میں تیرا ذکر تیرا ذکر بلند کیتا اے گل کتے لکھی مولانا سمسام رحمت اللہ گل بڑی پیاری کر گئے آندے نے کاف کن دیا منزل آج پہلی آسل کاف کن دیا منزل آج پہلی آسل و جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی آف جی گل بڑی پیاری ساڑھے گوجران والے ایک مولوی پہ پڑھا و جمعہ تے جمعہ پڑھا دیا شیر پڑھ کے نا اگے پتا کی آند ہے گل بندے نے چنگی کی تی پر کرن والا وا بھی میں رب دے کارچے بے کہہ رہے ہیں رب نو گوا بنا کے آندھے گال چنگی کر گیا پر کرن والا الفضل ما شہیدت بھی لادا وہ تعریف ہوں دیئے جڑا بیغانہ بیان کرے اللہ تیرا لقص کرے جڑے آندھے سنین نو نہیں ہوں دی وہ بھی کہنت مجبور ہو گئے کہ نبی دی تعریف کی تی تی اہل حدیث نے کی تی کاف کن دیا منزل آجے پہلی آسل اور جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دی تاسی ختم رسال تا دا مٹی آدم دی او دو آجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چند بن کے آئے آواز سبحان اللہ دی او جڑا اپنے پیر دی شان سن کے خوش ہم دیا سبحان اللہ آیا سارے جہان دا چند بن کے بیچ بائبل چیتی پیش گوئی ہوئی سی سم سام اس زمین نو پاگ لگے اور جڑی کئی مد تان دی موئی ہوئی سی میرے محبوب آجے زمین اسمان نہیں سی بڑیا تی تی آڈا زکر میں بلند کرتی تا زی اج دنیا تے اسی نہیں سا آئے اللہ نے عالم ارواز سارے نبیان اکٹھیاں کر کے وَإِذْ آخَذَ اللَّهُمِ عیسیٰ کَنْ نَبِيرُ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةِلُ سُمَّ جَاکُمْ رَسُولِ پروانیو فیر آقادہ زکر سُمَّ جَاکُمْ رَسُولِ مُسَدِّقُ لِمَا آمَا آكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِ وَلَتَنْسُرُنَّا کَالَ آقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَا زَالِكُمْ اِسَرِهِ کَالُو اَقَرَرْنَا کَالَ فَشَادُوْ وَعَنَمَا كُمْ مِنَ شَاهِدِينَ میرے محبوب عالمِ ارواز سارے نبیانو اکٹھیا کر کے تو اڑا زکر بلند کر دیتا دنیا تے آئے نبی ابراہیم نبی اسماعیل جتے آج بیت اللہ ہے عیدِ اکباس سے دیوار بننی بنیئے اللہ سارے انو حاضر نصیب فرمائے اللہ بار بار نصیب فرمائے جدو بیت اللہ تمیر ہو گیا نا ایک باپ ایک بیٹا ہے حتیم میں چھکھلو کے دعا کر دینے ربنا وَبْعَسْفِهِمْ حولیہ کو کیتے نامہ اماز چھے لکھے آنا جاوے ربنا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آئیاتِكَا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَا وَالْحِقْمَةَوَيُزَكِيهِمْ مَنگن والا خلیلِ آمین کین والا زبیئے اللہ میں خلیل اللہ میرا پتر زبیئ اللہ اسی تیرے کو لو مانگنیا حبیب اللہ ایک چار ہزار سال پہلے میری عقادی آنکھوں نبی دعا کر رہے نے تے تذکرہ کدا ہو رہی ہے میرے مصطفیٰ دا ذکر کدا ہو رہی ہے ساڑے عقادہ اللہ فرما دینے سونے آ میں تے تیرا زکرودوں میں بلند کر دیتا تے ذرا قرآن سن لہو میں جیڑی آئے تا پڑھا گا نا او دے ویچ حرف کاف آئے گا انہا آتی نا انہا آتی نا کا ایک کا والدرہ تیان رکھیا جی ایتھے نا بچہ ماں دود پہ لالوے تے بعد ویچنا اسے اپنے بچے نال ماں لاد کر دیئے انہوں قدیہ کھے تیرے تھا تو قربان تیرے ہونٹھا تو قربان تیرے ناکھ تو قربان تیری آنکھا تو صدقے تیری پہشانی تو صدقے قدی تیرے کنہ تو تیرے والا تو تیرے سینے تو صدقے اے کیوں آن دی یہ ماں او دے نال بچے نال پیار ہوند ہے ایمان نہ دو سو بچے نال پیار ہوند ہے تے رب وی اپنے نبی نال پیار کر رہے ہیں بار بار پیار کر رہے ہیں میں پہلے دسی ہے جدو اللہ ہم گل کرنا چاندے نہیں لفظیں انہا المخاطبوں دینے انہا آتینا کال درہ نا انہا آتینا کا آتینا کا فسلی لی ربی ربی کا انہا شانیہ کا پھر عرفے کاف آیا ایک ہور مقام سولو اللہ فرمان دینے علم نش علم نش راہ بولو بولو لا کا سونیا تیرے سینے نو کھول دیتے جدو نبی موسیٰ دیواری آئی نبی موسیٰ کی آندھے نے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوک دا تم مل سانی یفکہو کولی وجہ اللی وزیرم من اہلی حارون اکش دد بہی عذری وعشر کو فی امری واجہ اللی وزیرم من اہلی اللہ میرے پرا حارون نو میرا وزیر بنا دے تے جدو ساڑے آکا دیواری آئی اللہ فرمان دینے علم نش راہ لاکا سونیا تے نو منگن دی لوڑنے پئی اصابن منگیاں تو آڈا سینہ کھول دیتا نبی موسیٰ دعا کر کے اپنے پرانو اپنا وزیر بنوا رہے ہیں جدو میرے اکا دیواری آئی اللہ فرمان دینے سونے آ جدو اسمان ناتے آئے گا تیرے دو وزیر ہوں گے ایک میکائیل ہوئے گا ایک عصرہ فیل ہوئے گا جدو زمین تے چلے گا دو تیرے وزیر زمین تے ہوں گے ایک صدی صدیق ہوئے گا دوسرا فروق ہوئے گا میرے مصطفیٰ دا ذکر رب نے بلند کیتا کیتا کے نا بولو بولو کیتا تے قیامت تک بلند ہندائی رہے گا انہا آتینا کل کا اوسر تے چدو لیلت القدر دیواری آئی اللہ فرمان دینے انہا انزلنا ہوں فی لیلت القدر وَمَا دَرَا کَا مَا لَيْلَتُ الْقَدَرِ لَيْلَتُ الْقَدْرِ خیرم من الف شہر چدو قرآن نو نازل کرن دیواری آئی اللہ فرمان دینے انہا انزلنا ہوں فی لیلت مبارکتل انہا کنہا منظرین اللہ قرآن اتاری آئی لیلت القدر دی رات نو تے میں اللہ اسی پوچھنے یا اے لوگ پوچھنے نے اتاری آکی دے دائی جواب ہوں گا انہا ارسلنا ارسلنا کافر پھر کاف آیا انہا ارسلنا کافر شاہدن وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا لِتُو مَنُو بِلْلَائِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُ وَتُوَكِّرُ وَتُو سَبِّهُ وَتُو بُقْرَةً وَعَسِيرًا اللہ سونے آ آمنا دے لازتے نازل کیتا ہے اللہ ایک قرآن تو نازل کیتا ہے اے دی حفاظت کون کرے گا اللہ فرما دے اِنَّا اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْ نَزِّكَرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ مکہ ہو گیا فتح بولو مکہ ہو گیا فتح تے گالا ہم آئی گال بڑی پیاری آئی اللہ فیر آم دے نے اِنَّا فَتَحَنَا بولتے نہیں گئے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِكَا وَمَا تَأْخَارَا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَا وَيَهْدِيَكَا سِرَاطَمْ مُسْتَقِيمَا ایک دفعہ مکہ والیانے آقا علی صلی اللہ وَسْسَلَامْ کُولو تین سوال کیتے مدینے جا کے یہودیاں کلو پوچھ کے آئے آکے ہندھے نے اصحابِ کاؤ کون سن کنے سن روح کی یہ تزل کر نین کون آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کل دسانگا ایک وری سارے بول کے دسو کی یا کیا میں کل دسانگا تے یارو جنو ہر لکی چھپی چیز دا پتا ہو بے او کل تے گال پاندا آکے آقا کل دسانگا انشاءاللہ کہنا یاد نہ ریا اللہ نے آکیا محبوب او یارو مسئلہ سمجھ لو نبی آپ نے پول دا رب والو پول دا او دے پولان ویچ بھی کو حکمت ہندی ہے امت نو سبق دی رہا ہند ہے محبوب جی اینا پیڑیاں دشمنان تُسھی گل کی تھی بیچے سانو یاد ہی نہیں جے کی تا چلو وہی باند مختلف رویتان انہ دن وہی نہ آئی انہ دن نہ آئی او جڑے دشمن سان روز آکے آکھن جی جواب دیو آکا فرمان کل دسانگا تے جبریل آندہ ہی نہیں وہی لے کے آندہ ہی نہیں تے آکا جواب دین دے آکا انہی دیر تک نہیں بول دے جنہی دیر تک جبریل نہیں ہوں دا مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار میرے آکا لیسلام دی پھوپی آئی نعوذ باللہ مازاللہ آنکے آندھی یہ قد تارا کا تا شیطان علیہ یعوذ باللہ آندھی یہ جڑا شیطان جبریل تے رہتے ہوں دا تھی انہوں بھی تے نو چھٹ گئے ہیں رب تے رہتے غصے ہو گیا نراز ہو گیا ہے جے نراز نہ ہوئے تے وہی نہ ہوئے اللہ سونے آن اے کی بڑی ہے آواز ہوں دیے جبریل جلدی جا جا کے میرے محبوب نو پیغام دے دے وَزُّهَا بولتے نہیں گئے یارو وَزُّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا اپنے محبوب دی کَا آئِلًا فَأَغْنَا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَكْهَرْ وَأَمَّ سَائِلًا فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِ مَاتِ رَبِّ لے کے بچپن دی لڑکپن دی جوانی دی بڑا پے دی رب قسم چکرے ہے تے مولانا گل بڑی پیاری کر گئے اللہ انہ دی قبر منور فرمائے حولیہ کیا جنائی تے سانجیے سارے کیا لو اللہ انہ دی قبر اپنے نور نال منور فرمائے آن دینے میرا نبی رعوف رحیم نبی ان آنکھوں گے تے چلانگا نہیں تو میں بھی بٹھا رہا ہوں گا میرا نبی رعوف رحیم نبی جدو جمعہ تے جمعہ یتیم نبی میرا نبی رعوف رحیم نبی جدو جمعہ تے جمعہ یتیم نبی فوت ہویا باپ تے نال مائی بھی آسا رہ گئی رب قدیر دیا آئیل حدیثہ تو سن سجنا جگلہ سننیا مدنی پیر دیا جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیا اونگلیاں چاننو چیر دیا وجہ آسا تا جب کس گل دا پتھران چو پانی نت چل دا پنجا اونگلان چو نکلیاں پانج نہرا اے اونگلیاں میرے پیر دیا ایک لیلہ سوا سر دانے سی بارہ چودہ سو فوجیاں کھانے سی ہنڈی کنالی چس دھکیاں میرے سونے پکھا نکلیاں سارے لشکی دیاں لا امرو کا لا امرو کا اوہ دا ترجمہ جے اوہ الحمدللہ آنکھو الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے میرے بابے لے کے گینے تو قرآن دی تفسیر لے کے گئے ایک مقام ہور سن لو میرے آقا مراج تو واپس آئے اللہ فرما دینے والا قد آتینا کا افا جی کیسر صاحب گالے ذرا سنوالی جے والا قد آتینا کا سب امن المسانی والقرآن العظیم میرے محبوب ایسیاں عطا کر دیتیاں سب امن المسانی جیڑیاں بار 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 دہرائیاں جان گیاں پڑیاں جان گیاں اس حد کےڑیاں نے سورت فاتحہ یاد کر لو اس ساتنے سورت بولو فاتحہ تے بار بار پڑیاں جان گیاں نے تے اللہ تیرا شکر بار بار پڑھ دے نہیں تیارے حدیث پڑھ دے آنکھو الحمدللہ ایک ورہی فیر آنکھو الحمدللہ وَلَكَدْ آتَيْنَاكَ سَبْ اَمْ مِنَ الْمَسَانِي وَلْقُرْآنَ سُبْحَانَ الْعَزِيمُ ایک دفعہ پیار نہ تو آڈے والو آئے گی ایک گالہور سمجھا جا ماں درہ وہ بڑی کارسیانی ہوئے نا اگر کو دو چار پراؤنے وعدہ آجان تے کاروے چے پوری چیز نہ ہوئے وہ آنڈیاں گو آنڈیاں کو لو پھڑ کے وہ ٹیم ٹپا لیں دی عزت بچا لیں دی یہ سیانی اور دا کام ہے نا تے تسی بھی سارے سیانی ہو وہ نہ مارو سیر تڑیدہ اچھا پہلا دس سو سیر پا راکے زبان پھر سوچ لو آنڈیاں گو آنڈیاں کلو پوچھ لو واہ بھائی ماشاءاللہ منو اے امید سی تو آڈے کلو اللہ دی قسم میں منو اے امید سی تو آڈے کلو ادی اکھن کے زبان ادی اکھن کے سیر ہن پھر سوچ کے دس سو سیر پا راکے زبان او در زبان ہی رہنی ہے تسی دس ہو ہاں او یارو تڑیدہ سیر مار دیو چھٹاکی دی زبان کیوں نہیں ہلا دے میں دا سی رہا سا بی بی سیانی ہووے نا تو آنڈیوں گوانڈیوں چیز پھڑ کے ٹیم ٹپا لیندی ہے تے جے کسے کلو سبان اللہ موک گئی نا وہ آنڈی گوانڈی کلو پھڑ لیا او نو کین دا گوانڈی جو سبان اللہ دین دا سواب ملے گا پروانیوں میں گلو کار لگا وَلَكَدْ آتَيْنَاكَ سَبْ اَمْ مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ایک دفعہ فے رکھو اللہ فرمان دینے نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُولُ مَا آنْتَ بِنِمَتِ مَا آنْتَ بِنِمَتِ ربی کا فر عرفِ کافایا مَا آنْتَ بِنِمَتِ ربی کا بِمَجْنُولُ وَإِنَّ لَا قَافِ پھر کافایا وَإِنَّ لَا قَالَ عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُولُ وَإِنَّ لَا قَالَ خُلُقٍ عَظِيمِ پروانیوں مسجد نبیے اللہ سارے انہوں حاضر رسیب فرمان جدہ جدہ دل کردہ فیر رکھے دعا کرا آمینہ کھو گے پھر کوئی ایسا کرم کمام اولا مسجد آمینہ کونج اٹھے پھر کوئی ایسا کرم کمام اولا سن مقام دینہ دکھا مولا ویزے لیک خلیل تے جان دینے ڈیرے لوکی جان دینے اوتے چاروں چفے رے واوا نشے نے اوتے شاموں صویرے ساڈی فیر فلیٹ اڑا مولا ساڈی فیر جدہ جدہ جان نو دل کردہیں آمین دی آواز آئے ساڈی فیر فلیٹ اڑا مولا سن مقام دینہ دکھا مولا پڑا ایک تلکھ بنا مولا اے ڈیو پیپسی کو لے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کلر زمزم دے اللہ جڑا آمینہ دینہ انہوں تھے بلا کے پیان عجیبی ہولی اللہ بار بار ہوتے صد کے پیلا اے ڈیو پیپسی کو لے اے تے پرونہ آجے نا کوئی اے کوک پینی ہیں کے پیپسی سپریٹ پینی ہیں یا ڈیو تے بابے پتا کی اکھن کے پھینٹا لے آو تا تے کئی اکھن کے مریندہ پینی ہیں بڑھی آلی تے کئی اکھن کے سٹنگ اور یاروے پینل بیدے بھی خراب ہوں دینے گلے بھی ہوں دیننا ہوں دے بھی ہوں تسا انکڑا بولنا ہے تے تو آڈیال پرونہ آئے تے تسی بھی پوچھ لیں دیو جڑا پوچھ دے آئینگی کرے بولنا تے نہیں ہوں نے اور پوچھ لیں دیو کیوں دا موں پھڑ کے ٹوٹی نہ لہ دیں جو یہ تھو پی اور ڈیو پیپسی کو لے کیس کم دے منگا ٹوٹیاں کلر زمزم دے ساڑے وقت دے ہنجو تاں تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑا مولا پھر کوئی ایسا کرم کمام اولا سن مقام دینہ دکھا مولا جڑے مسجد نبوی منارے نے تیری رحمت باغ کھلا رے نے تھاما ملیاں نبی پیارے نے نالے صدیق فاروق سہارے نے بقیوے چھ لیٹے گل سن گل بقیوے چھ لیٹے قائد ہمارے نے اوتے کم لیاں وانگوں پھرا مولا سن مقام دینہ دکھا مولا گل مقامہ مسجد نبوی آقا فرما دینے سی ابا مکہ والے ہیں گستا کی بڑی کی دیئے اوتا جواب کون دے گا حضرت حسان رضی اللہ تعالی سارے زور نہ لاکھو رضی اللہ تعالی انہو آقا میں جواب دے آنگا حسان جواب کی میدہ دیں گا سونیا جواب ای میدہ دیں گا کہ قیامت تا کو دا جواب کوئی دے سکے گا آقا علیہ السلام فرما دینے سی ابا جاؤ میرا ممبر اندروں چوک کے سین چے لے آو بخاری دی رویہ جے سین ویچ ممبر لے آندا آقا علیہ السلام فرما دینے حسان ممبر تے چڑھ جا آقا سبحان اللہ اور نبی دی شان سن کے تا سبحان اللہ حسان ممبر تے بیٹھا محبوب جی میری احمد میری جرت فرمایا نبی د آڈر میرا حکم بیٹھا بخاری دی رویہ تے حضرت حسان ممبر تے بیٹھے نبی دی شان بیان کر لگے تے جبرائیل بھی آ گیا حضرت حسان ممبر تے بیٹھے آقا دی شان پہ بیان کر دے لے تے جناب جبریل حضرت حسان نو تھبکیاں دے رہے لے واہ حسان واہ حسان کمال کر دی تی یا حضرت حسان ممبر تے بیٹھے ممبر تے ہن گال اگلی سون لو فیر جدو کوئی نبی دی یا صحابہ دی گستاخی کرے انہوں جواب دینا چاہید ہے جواب دینا تے ممبر تے چڑھ کے ممبر تے کھلو کے جواب دینا چاہید ہے حضرت حسان بیگے ممبر تے تے آن دے کینے واہ حسان من کا پھر عرفے کاف آیا قرآن چے بار بار کاف آ رہے آسی جدانیوں نہ مول چوے میں چو نہیں سیرتو دلتا تریک دیا کدھی آر دیا کدھی پار دیا میں جتو گل شروع کرنا ہو تھے مکانا حضرت حسانہ دینے واہ حسان من کا لم تارکت تو اینو پروانیوں گل سینے تے لے کے لے جاؤ واہ حسان من کا لم تارکت تو اینو واہ جمال من کا لم تالی دن نیسا خلکتا مبر امن کل ای بھل کہ انا کا قد خلکتا کمات شا تے ساڑے بابا جی اے دا ترجمہ کر گئے آن دے نے قد کاٹ بنتر بناوٹ ہو گئی سونے تے ختم ساری سجاوٹ کسے مانے ہو جے آ چان نئی ہو جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی اہل حدیث نے بیٹے کو لوں سن لو مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال بڑی ریج دے نال بڑی ریج دے نال بڑی ریج دے نال جاد کر لو بڑی ریج دے نال بڑی ریج دے نال لاکہ افدی اے ہن پوچھئے ذرا لاکہ کیا ہوا کیا ہے لا کا آقا نو رب کہہ رہے ہیں تیرا ذکر تیرے وقت اگر رہا کیا جاندہ تیرا ذکرہ سا بلاند کر فیرونہ سی وارفانہ ذکرہ اللہ اللہ لاکہ کیوں آقی ہے آواز ہوں دیئے یردانی میدان عرفات میں میرا محبوب آیا ہے دو چادرہ بن کے تی میرا محبوب کہہ رہے ہیں لب بھئی آہ 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 نہیں ہوتا تھے یاد ہی کر لو وہ کیتے اللہ ہوتے سادلے ہوتے کہنے ہی پہے گا لب بھئی کل اللہ ہم لب بھئی لا شریک کہہ لو کہہ لو لا شریک کا لکہ لب بھئی ان الحمدہ والنیمتہ لکہ ان الحمدہ و والنیمتہ لکہ والملک لا شریک لکہ لب بھئی میرا محبوب آوازوں دیئے جزدانی میرا محبوب آیا ہے میدانی عرفات بچایا ہے آکے کہہ رہے ہیں اللہ قیام تیرے بولے اللہ قیام رکو پھر قیام سجد تشہد تیرے واس جواب ہوندہ اور جدو میرا محبوب آیا کہہ رہے ہیں اللہ قیام تیرے واس اللہ رکو تیرے واس سجود تیرے واس تیرہ اب جواب کی دے دے میرا محبوب آیا میری کل خدای تیرے واس حمد میری کرنگے تعریف تیری کرنگے سونیا حمد چڑھا تیرے واس شفا دا حق تیرے واس حوز کاؤسر بولو حوز کاؤسر تیرے واس نبی یادی امام تیرے واس ختم نبو بت تیرے واس اے میرے سونیا کل قیام دے جن دی سرداری اللہ منو توانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تیرے تفیق عطا فرمائے واخر دعوان آنی الحمد اللہ رب اللہ ماشاء اللہ اس سر جماعت عظیم مبلغ عظیم خطیب جانشین یزدانی آواز یزدانی حضرت مولانا حافظ عبد الرعوف صاحب یزدانی حافظ اللہ تعالی اللہ تعالی خیرنو کامل سہت عام کامل عاجل عطا فرمائے خونس ساڑیس بزم دے آخری خطیب محترم المقام بلبل قرآن محبوب عوام حضرت مولانا حافظ انام الحق فاروقی صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف فرمائے تمام ساتھی دوست حباب تشریف رکھن انشاءاللہ حافظ صاحب جارے نے اور حافظ عنام الحق صاحب تشریف لیا چکے نے انہا خطاب انشاءاللہ سن کے تمام ساتھی پھر اس تو بعد دوست حباب دے واسطے زیافت انتے احتمام میں تمام ساتھی پورا پرورا سماعت فرما کے پھر تشریف لیا میں دعوت خطاب دیں گا حضرت مولانا حافظ انعم الحق فاروق ساب حافظ اللہ تعالی ماشاءاللہ جارے ساتھی بار بیٹھے اندر تشریف لیا اللہ پاک جزے خیرت آجو آجو سارے ساتھی اندر آجو جارے ٹیک لگا کہ بیٹھے تھک بیٹھو اللہ پاک بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ساتھی جلد حافظ صاحب نے مل کے جلد اندر تشریف لیا تاکہ بقیدہ بیان شروع کی تجاہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی کان بعبادی خبیر بصی عرام وَتَبَارَكَ الَّذِي جَعْلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعْلَ فِيهَا سِرَاجًا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِئِرًا وَالسَّلَةُ وَالسَّلَامُ وَعْلَى مَنْ بَعْثَهُ وَحَادِيًّا وَمُبَشْرًا وَنَذِي عَرَامُ وَعْلَى عَلِيهِ وَسَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا تَسْلِيمًا كَسِيَرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعْلَى مُحَمَّدِ الْكَمَا تُحِبُ وَتَرْغَا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمٍ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمٍ بس ٹھیک ہے اوہ نواز نہ چھیڑیو اتھے کو ذر آواز صحیح ہے بھائی اندر آجو اے ساری جگہ پھر کرو بھائی جڑے جلسہ سنو نائنے اندر آو کی بار کیڑا کوئی زیادہ کوئی اگے اگے تشریف لے آو سارے ساتھی ایک مجلس دا مول بناو بھائی جہ دل نہیں کر رہا تا پدواہ کر دینے یا کوئی مجبوری نہیں جلسے تے لازمی تقریر کرنی ذوک دکھاؤ گے تو بھائی پا میں دو کینٹے بیان سنو اگر محبت نہیں کرو گے تو میں دیسمنٹ بھی نہیں لاؤں گا بھائی مجبوری اللہ خطیب نہیں ہے مسلط نہیں ہوں گا انشاءاللہ اندر آو سارے ساتھی بھائی اہیں بھی اندر بیٹھے ہیں اندر آو سارے ساتھی بھائی ایک مجلس دی ایک جڑے نا جلسے دی صورت بناو کوئی ٹوٹیاں تے بیٹھا ہے کوئی خبے بیٹھا ہے کوئی لامے بیٹھا ہے وہ یہ جلسے دا بھائی طریقہ نہیں ایک طریقہ بناو مجلس دا جڑا ہے نا ایک انو تربیتی مجلس بناو اللہ پاک توڑا سب دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اوہ گازہ بھائی ہے جڑے بار نے کم از کم شورت نانا کرو کوئی انتظامیہ نہیں جلسے دی یار جڑے ٹوٹی ہیں دے بار گلہ پر کر دینا انو روکو اللہ دے بندیو لیکن انتظامیہ دا کوئی سمجھدار بندہ جائے انو اندر لے کیا ہو تے یا انو کوئی بار جا کے گپ شپ کرو بھائی یہ تے ناقابل برداشت عمل وَقَزَا رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّا إِنْدَكَلْكِ بَرَعَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْغَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا اللہ پاک دی نظر وچیوں کو جو بھی نہیں اللہ پاک دی نظر وچیوں کو جو بھی نہیں شکلوں صورتوں پاوے چان غووے کوڑی مولن یوں عوضہ رب اگے پاوے کا رون نہ لو دے آدہ دولت مند غووے تیار و رب اُسنو پسند کردہ قرآن و سنت دا جو پابند غووے مختصر حمد و سنات و بعد درود و سلام آقاِ کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ باگتے اللہ والو عجدہ عظیم الشان اصلاحِ معاشرہ کانفرنس پرغرام بی حمد اللہ تعالی اللہ پاک دے فضل اور رحمت دے نال جاری و ساری چونکہ میرے زمہ انوان لگایا گیا ہے عظمتِ والدین حضرت بظاہر دیکھنو اے لگ دے کہ والدین ماں ایک عورت ہے اور باپ ایک مرد ہے اور اس بات اندر کوئی شک بھی نہیں لیکن اگر یہ دی استعلاح دے اندر جایا جائے تو اس وقت معاشرے دے اندر موجودہ زندہ باپ نہ لو وعد کے کوئی معاشرے چھے پیر کوئی نہیں چھے اور حضرت بندہ دعاوہ کر دے نماز پڑ دے روزہ رکھ دے زکاة ادا کر دے حج کر دے دل بیچنا ایک کی تمنہ ہے اللہ سانو جنت دے دے اللہ سانو جنہیں جنہیں لینییں مل کے بولو اللہ سانو جنت دے دے تے حضرت اللہ فرماندے نے مصطفی علی سلام نے فرمایا ہے ماں دے قدمہ تھلے ماں دے قدمہ تھلے تے باپ جنت دا باپ جنت دا تے جڑا دروازے نو ٹھڑے مارے تے ماں نو تاننے تے گاڑا مارے مل کے بولو جنہیں دنیا تے دتی جنت دا ہی آنا کیتا انو آخر چوی جنت لبنی نہیں ملے گی اللہ نے نا جنت دے کے وکھے آئے وے انسان جنت دے قابل ہے بھی ہے کے نہیں وے بندہ میری جنت دی قدر کرن جو کا بھی ہے ہے بھی کے نہیں چیک کیتا ہے اللہ پاگ نے زماعی آئے کہ حضرت جو کچھ بھی لابد ہے اے کرسی اے ممبر اے نوکریاں اے افسر اے وزارتاں دنیا دیئے ساری عزتاں دادی قسمیں میرے ایمان تے یقین اے امام باپ دے قدمہ چلا بھی آنے امام باپ دے قدمہ چو مل دی آنے اللہ پاگ نے جتھے اپنی توحید تا ذکر کیتا ہے اوہ تے اللہ پاگ نے والدین دی عزمت تا ذکر کیتا ہے والدین دی شان تا ذکر کیتا ہے آو اللہ پاگ دا قرآن پڑھئے اللہ پاگ نے فرمایا وَقَزَا رَبُّ کَا اللَّهَ تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّا غُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَا قَلْكِ بَرَا اَغَدُهُمَا اَوْكِ لَاغُمَا فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفِّمُ وَلَا تَنْغَرْهُمَا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا اللہ پاگ دا قرآن میں نا سبان اللہ مانگ مانگ کے نہیں لینی جو کہنی ہے تو سونی آپ پہ کہی جاؤ پکو ہاں درا سبان اللہ بس میں قرآن ذرا تو سلسل نال پڑھنا ہے انشاءاللہ قرآن سننوں دیل کرتا ہے پھر پڑھو ہاں ایک وری سونی جی سبان اللہ وَكُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اللہ پاگ نے نا قرآن باگ نازل کیتا ہے فرمایا کائناتے لوگوں وَقَزَا رَبُقًا اللہ تَعْبَدُو إِلَّا اللہ اللہ پاگ دی عباد ضروری ہے اللہ باگ دی وَاندانی ضروری ہے اللہ باگ دی تو ہی ضروری ہے میں نا جیتے ہی کونہ انے باگ پڑھے آئے اگر اللہ باگ نے گالتی سمجھ آ رہی ہے ایدہ نا شور کم کر اے سونڈ چھے میں چوتھی وار پڑھا لگا لیکن میرے پلے آئیس لاکٹ سونڈ پاندے ہو ایدہ نا شور بھائی ختم کرو حافظ صاحب دی تقریر چھوی نا شور بڑھا آ رہا سی آواز اتھے رکھو یہ آواز پاوے تھوڑی جی کھولو تے شور ختم کرو ہونڈ کچھ میں لگتا ہے بہتر اللہ باگ نے فرمایا واقع دا ہونڈ ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے بھائی ہاتھ کڑے کرو جنہ انہوں سمجھ آ رہی ہے ما شاء اللہ اللہ باگ داڑی عمر دراز فرمائے اللہ باگ نے اپنی توحید نہ اعلان کیتا ہے فرمایا کائنات لوگوں میں اللہ باگ دی توحید ضروری ہے اللہ باگ دی واندانیت ضروری ہے اللہ باگ نے نہ قرآن پاکم در جتے نماز دا حکم دیتا ہے پہلے عقیتیں دی بات کیتی ہے اللہ باگ نے قرآن پاکم در جتے بھی عمل دا ذکر کیتا ہے پہلے عقیتیں دا ذکر کیتا ہے نہیں یہ تبارتے آؤنا پڑی یہ قرآن فرمایا تبارک اللہ دی بیادی الملکو واہ ہوا علا کل شیع القدیر اللہ دی خلق الموت والغیات لیا بلوکم ایوکم آسن املا واہ ہوا العزیز الغفور فرمایا کائنات اللہ بابرکت ذات اللہ باگ دی ساری کائنات تا بادشاہ تے میران اللہ 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 کل شیع قدیر تے میران اللہ فال اللہ یوری تے میران اللہ علی ممبی ذاتی سندور تے میران اللہ حضر جی عقیتہ ضروری عقیتہ باطلو نمازاں بھی باطل عقیتہ باطلو انہ تے روزے بھی باطل عقیتہ باطلو تے ساب کو جمباتل نماز عقیتہ ضروری ہے عقیتہ ضروری ہے میں تو اللہ پاک دی رحم پنال ہارے جگہتے غارے گلی گلی دے امدارے تو غیتہ اعلان کرنا ضروری سمجھ دا جے آج بھی اس جگہتے تو غیتہ اعلان کرانگا اور میں اس مولن صاحب نو ہار جگہتے جواب بھی دے رہے آجے جنہیں بات کیتی ہیں کہ کر سے منگن ایم آئی ایف کو کیوں جام دے ہو جاؤ علی غجویری دے تنبار تو جا کے منگو اگر مشکل آتا ہی انہیں جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ رسول تو جا کے منگو نا 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 نویر جی میں پیغام دوانگا جے منگن ہے تیرا پتندار تو منگے یا کار کیونکہ آل الخدیشنا کی دائے ساڑا کسوری اے وے حضر جی آل الخدیشنا بھی کون ہار مومن دا ہار مسلمان دا مصطفیٰ تا مشنے یہ صحابہ تا مشنے یہ کہ حاج دروہ کونے ملکے بولو حاج دروہ حاج دروہ کونے ایکوں اللہ اے مشکل کشا کونے ایکوں اللہ اے حاج دروہ ملکے بولو حاج دروہ کونے ایکوں اللہ اے مشکل کشا کونے ایکوں اللہ اے عدر جیف رینج کہینا مغبت پیار نال کہ حاج دروہ خدائے مشکل کشا خدائے سجدہ غرام لوگو بن رب دے ماں سیوا آئے نغنو اکرابو علیہی من غب للوری دے حالے وی لبد سیڑی بندہ بڑا عجیبے بلہ دسگاں اس تو وعد کے تیرے کیڑا قریبے دکھیاں بیمار داؤ کلائی آزرائے حاج دروہ خدائے بس چھیک ہو گئی چھیک ہو گئی یہ واسبتر ہو گئی جزاک اللہ خید دعا کرو اللہ المدینہ سونڈا لے جب برکت اتا فرمائے اللہ انہوں برکت اتا فرمائے پتہ نہیں میں آئے کوچھ اکسی وری پڑن لگائے بھی کہے گا یار مولوی تے ساڑھے پیش ہی پھائے گئے ہیں حالہ یاسر بھائی انہوں بھی پتہ ہے ہفتے جو دو تین ریکارڈ گائے جلسیاں تے کار دینے تے میرے سلاکے چوندے نے مکدی بھی کسے سونڈا لے انہوں کچھ کیا ہی نہیں جدہ مردی چلائے کہو یاسر بھائی اینجی کہا لے میں کہیں دا ہی نہیں پھر جو چلے نا معاملہ خراب ہوئے تو پھر معاملہ کہنا پہیں دا ہے دعا فرماؤ اللہ ساڑھیا مہنتا پر غرام کروان آلے کرنوالے اللہ سب دین رات دین مہنتا اپنی بارگاچ قبول فرمائے این کوں اللہ ہی ساری کہنا آپ دا بادشاہ ہیں حضر جی ایک کوں اللہ ہی ساری کہنا آپ دا بادشاہ ہیں میں تے گلگلی پیغام دے نہ کہ پکڑے سارے کم بڑوں دا اللہ سارے آندی گل بڑوں دا اللہ سارے آندی گل بڑوں دا اللہ اے مارے آن دی گل بڑھوندہ اللہ اے میں نو یاد تو کر میں تینو یاد کرا وچھ قرآنم دے خود فرموندہ اللہ اے سارے آن دی گل بڑھوندہ اللہ اے مارے آن دی گل بڑھوندہ اللہ اے سارے آن دی گل بڑھوندہ اللہ اے اللہ باغ دا قرآن نے فرمایا وَقَزَا رَبُّ کَا اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اِيَاهُ وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِغْسَانَ اللہ باغ دی تو ہی ضروری ہے جب ایک دن میں جب پانچ ٹیم اللہ پاک دے سامنے سار جھکانا ضروری ہے اللہ پاک دے سامنے اللہ باغنا ملاقات کرنا ضروری ہے فرمایا اے میں ماں باپ دی عزت بھی ضروری ہے ماں باپ دی عصمت بھی ضروری ہے ماں باپ دی خدمت بھی ضروری ہے ماں باپ نل پیار بھی ضروری ہے حضر جیئے تیرے او پیر نے او اقلام میں جا کے لبن والیا عامال کی قبولی اب دی شرطے وے کہ تیرے والدین درادی گھونا ضروری ہے ریزا ربی فی ریزا الوالد ساقہ تر ربی فی ساقہ تیل والد یہ ماں باپ نرازے ارشام دا رب بھی نرازے یہ دنیا پہ تینو پالن والا نرازے جی جذر جیز پہر ارشام دے بیع کے تینو پالن والا بھی نرازے یہ دنیا پہ تینو اپنا خون تینو والا نرازے جے ماں نرازے تیرا بن رازے جے باپ نرازے تیرا بن رازے جے ماں باپ رازی نے پھر مل کے بولو ارشاندار رب بھی بندہ تحجد گزار جے باپ نرازے تحجدہ فیدہ مل کے بولو تحجدہ فیدہ جے بندہ حافظ قرآن عالم تین ہے جے باپ نرازے تیرا بہن دہ کوئی فیدہ علم دہ کوئی فیدہ نہیں جے آپنیاں نمازان دہ مل پانا چاہنے جے ماں پیندہ ملپا کے وقات جے نمازان چے وزن پانا چاہنے تے ماں پیندہ وزن وضا دے جے آپنیاں جڑے صدقات دوں جڑہ پارا کرنا چاہنے لکاکھ ننوں لاکھ کرنا چاہنے تے ماں پینڈںوں لاکھ گار دے ماں پینڈوں کاکھ سمجھے گا راب تیرے لاکھ نوی کا کبنا دے گا راب تیرے کردار کھولے گا راب تیریاں عزتاں کھولے گا راب تیرا سکون کھولے گا راب دنیاں پہ ادرہ جی میں ہر جگہ جگہ تے پیغام دے رہے آجے اوئے نوجواناں اوئے میرے عبیرہ اللہ بھی قسمیں عزت ماں پہ دیاں جتیاں بیچے عزت ماں پہ دے پیراں بیچے جدا تو ماں پہ انو اکھاں کا ڈنا نا تو سمجھ اپنی آکھاں ہی زائی کرن دی کوشش کھا رہے ہیں جدا تو ماں پہ انو زبان نہ چلا رہے ہیں سمجھ اپنی زبان دا وزن زائی کر رہے ہیں جدا تو ماں باپ دے گولوں اپنا روپے پیسہ چھپانے دے سمجھ اپنا روپے پیسہ زائی کی دی جارے آئے ہیں اوئے لٹا دے سب گوچ اپنی ماں باپ دوں اوئے وقف کر دے سب گوچ اپنی ماں باپ دوں حضر جی آؤ نظروں میں قرآن پاک پڑھے دے آؤ خدیث مستویٰ بھی پڑھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں تے قدم انتل جنب تے باپ جنب دا دروات آئے باپ جنب دا دروات آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن روایت اسی سنیے میں تو شارتن بات کرانگا میں تو اپنے موزنوں دلائل دی مضبوطی دے کے بات کے چلاوانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر تھی سیڑھی تے قدم رکھیا دے آقا پاک نے موچوں آمین بولے آئے سخابہ اکرام نے خموشی توڑی ہے پوچھیا آقا جی کی گالے آج خلاف معمول کم کی تائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخابیوں آج جبرائیل آیا ہے وہ نے آکے پین پتوہ ماں کی تھی آنے ایک پتوہ اے کی تھی کہ جی تھی زندگی جو نو والدین مل جار جی تھی زندگی جو نو ماں پے مل جار جی تھی زندگی جو نو رب والدین والی نعمت عطا کر دے والدین والی رحمت عطا کر دے والدین والی برکت عطا کر دے سمجھ نہیں آرہی مائک تو مو پچھے کرانگا تو واز جائے گی نہیں تو بولیا بھی نہیں جائے گا تُس ہی ایک کام کرو اس لاکے علے آئے ہو یا سونڈ بدلو یا سونڈ اللہ ہوتے چلان اللہ بدلو بھائی بڑے پیارے سونڈ نے یا پتہ نہیں نظر لاک جاندی یہ کوئی مسئلہ ایسا ہے میں پھر دعا کرانگا اللہ سونڈ چھو بھی برکت پائے اللہ اس پائیدی عمر چھو بھی برکت پائے میں انہوں کوئی اختلاف نہیں وہ کوئی دو ڈبے نہیں بھائی دی عواز سمپل ایک کوری کر کے چلاو انہوں سیٹ کرو ذرا سمپل عواز چلاو ایک دفعہ عواز تیز نہیں بھی چوکو بٹنیں او دے تو نا عواز صاف ہوں دیئے عواز صاف ہو جائے گی گال ساری بان جائے گی برحال میرا چوتھا آئی تجربہ بمبانے بھی ای بھائی آئے سن اس تو بعد ادھر لاکے چھوکو پینڈ چھو میں آیا پتہ نہیں ککے چاکو بھی ای بھائی سن اس بعد ایک کھوکو بھی پینڈے تھے کوئی ہے منہوں دا نام یاد نہیں اتھے بھی بھائی آئے سن جی تھے بینیہ میناب صاحب 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 میں دو تین خطیب اور صاحب ہر جگہ دیتے ہوئے کوئی درد سانوں کی لوڑ پائی ہے بھائی سونا کر کے چلا ساتھا جا کر کے میں اتنی یقین کرو درد دل نال گفتگو کر رہے ہیں میرا دل لندہ ہے جو دو انہا سفرکاری لے آئے ممبر تے بیہ ہی گئے ہیں پھر بھائی جو اندھا دل لاکے سناو اللہ پاک بیٹھنا قبول فرمائے حضرت جی میں ذکر کر رہے ہیں اللہ پاک دا قرآن نے انہیں سمجھ آ رہی ہے چلو بس ٹھیک ہے یار اتھے ساتھی چلن دے جمہ دی چال دیئے بس چلا علیہ وسلم فرمان دے نے آج جی پر آئی لائے تے آگے انہیں اے بات کی تی کہ لانتوں سے شخص تے ہوئے جنہوں اللہ پاک نے دو نیمتہ عطا کی تی انہیں اپنیا نیمتہ دا قدر نہیں کر دا اپنیا نیمتہ دا جڑا غیاء نہیں کر دا انہیں نیمتہ دا فیدہ نہیں اٹھان دا اللہ نے جڑی لحمت برکت جنت عطا کی تی او دا قدر نہیں کر دا اللہ او دا قدر نہیں کر دا اللہ او دا قدر نہیں کر دا جنہوں سے جنہب دنال وفا نہیں کر دا میرا اللہ او دنال وفا نہیں کر دا اللہ باغ نے قنون بنا دیتا اے فرمایا و قدر رب کا اللہ تابدو اللہ ایاغو و بلوالدین انسانہ امہ یبلغن اندہ کل کی بران دو ہما او کے لاغم فلا تکل لاغم اوفیم و لا تن غرغما او کے لاغم 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 اللہ افرم او کے لاغم اندہ کل کو اندہ کل کی بران دو فرمایا لوگو نبی بران دیتا زندگی تو ہاں دیتو او دیتا او کے لاغم او او کے لاغم نبی ایجد بارے فرمایا اندہی برآہیم اے میرا نبی کلائی پوری امت بانگی آئے اے میرا نبی کلائی ساری جماعتیں حضر جی باپ درویہ چک کرے آج درا باپ گالیاں نکارے باپ مندہ بولرے باپ تمکیاں لگارے باپ کہن رے آئے کالا آراغی بول آلدان آلی غطی آئی براہیم لا علم تلتائی لا ارجو من لا قواج رنی ملی آئے باپ کم دے میں تنو رجم کر دیاں گا میں تنو قتل کر دیاں گا میں تنو علاقے جو کر دیاں گا تے باپ داگوں بیٹا کی کہہ رے آئے حضرت عبراہیم علی سلام کی کہہ رے باپ ظلم بھی کرے تے پیار کریاں گا باپ غلط بھی گھومے تے تو سہی ریاں گا باپ جڑے غلط موقع تے غلط ڈانٹ دے نا عدب تے خدمت تے جڑے احترام دے تکا دے کدی پامال نہ کریاں گا رے اے نکیاں کر کے میرے باپ نے میری عزت ہی خراب کر دی تھی یہاں نہیں کی تا میرے یار عمدیم دار کوئی گال نہیں ہے سباپ نہیں جے نویتوں تک پچھائیں جے مارا جی تے عزت غرفہ بھی کہت کوئی بات نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام بتا کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام میں تو عدب بارے کوئی برا بول نہیں بولاں گا میں تو عدب خلاف کوئی بات نہیں کرانگا میں اپنے بس تو عدب واسنے دعا میں ہی کھرانگا حضرت جی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت عبراہیم علیہ السلام دے بت دعا نہیں دی تھی بتمیدی نہیں کی تھی باپ کہہ رہے ہیں میں رجم کرانگا باپ کہہ رہے ہیں کہ میں رجم کر دیاں گا میں حضرت نو کروں کر دیاں گا تے بیٹا کی کہہ رہے آئے کالا سلامون علیہ کا ساستغفیر اللہ کر بھی اللہ کا نبی غفیہ حضرت جی ایک اللہ دا اور بھی نبیے مشرق واس تے اللہ نے دعا کرنا بھی منع کی تائے مشرق واس تے دعا کرنا بھی ملکے بولو مشرق واس تے دعا کرنا بھی مشرق نالی یاری لونا بھی مشرق نو ووٹ دےنا بھی خولی بولے آجے مشرق نو ووٹ دےنا بھی منعے حضرت ساڑیاں تے انہوں غیرتا ہی ٹر گئی آنے نا وہ لیڈر جو میں دا سائی ہوئے مسلمان ہوئے ہندو ہوئے یودی ہوئے وہ دربارہ تے سیدے کرے اہی او دا دفاع کرنا ہے کوکہ اہی او دی تنظیم دے ہیں اہی مسلمان نہیں اے اللہ دا نبی ہے کون ہے بولو کون ہے اللہ دا نبی ہے اہی دے اللہ پاک نلگلنگ گھرے آئے حضرت جی انجھ کر کے پانی دا سلاب آگیا پانی دا انجھ کر کے عذاب آگیا حضرت نو علی سلام کے اندنے وانا آتا آنو پہلے سلاب آیا نا حضرت نو علی سلام کے اندنے اے پتر آجا میری کشتی میں چاہ جاؤ آجا آئے مانوالین آل شامل آنجا تے نو علی سلام دا پتر کے اندھا اببا جی میں پہاڑا تے چاڑ کے جان بچا لانگا مہنج کارکوچھیاں جگہ تے چاڑ کے جان بچا لانگا نو علی سلام کے اندنے پتر آج اوئی بچے گا جیڑا ایمان والا ہے جیڑا رخمان والا ہے حضرت جی دو سلاب مکیانا تے دل اندر بیٹے دیکھے جب اینو باپ کیا جاندہ ہے حضرت نو علی سلامنا انج اللہ پاک والا پکارا کر کے کہن لگنے وَنَا تَانُوْخُ الْرَبَّهُ فَقَالَا رَبِّئِ اِلَّا بْنِي مِلْا آغْلِي وَإِلَّا وَا تَقَلْحَقُوْ وَا آنْتَا آقَمُ الْحَاکِمِي اللہ میرا بیٹا ہے اللہ میرا پتر ہے اللہ میرا بیٹا کدھر کے آئے اللہ میرا بیٹا کدھر کے آئے اللہ تُو حکمتا والا ہے اللہ تُو جاند والا ہے اللہ باگ نے فرمایا کہا لَا يَا نُوْخُ الْعِنَّهُ لَئِ زَمِنَا آغْلِكَا اِنَّهُ عَمَلُنْ غَيْرُ سَالِي فَلَا تَسَالْنِي مَا لَئِ سَلَا قَبِهِ عِلْمَ اِنِّي آئِدُكَا عَلْتَقُونَ مِنَالْجَاگِلِي فرمایا نبی نوجی اے تُو حڈا بیٹا نہیں غال نبی نودہ بیٹا اے کہا لَا يَا نُوْخُ الْعِنَّهُ لَئِ سَمِنَا آغْلِكَو اے نبی نوجی اے تُو حڈا بیٹا وجہ کیے ہین کیے مشرق کنوں کیا جاندہ اے مشرق کیا کنوں جاندہ اے نہیں نہیں تا انہوں نے کہا جڑا اے مان نہیں لے انہوں تا کافر کیا جاندہ اے مشرق کنوں کیا جاندہ اے جیڑا اللہ پاک نو چھاٹ کے غیران دیندارتیں جائیں انہوں مشرق کیا جاندہ اے جیڑا رب نو چھاٹ کے چھلے تے کڑے پا کے کوے کے چھلاوی مشکل کو شاہے اے کڑاوی مشکل کو شاہے اے وی میریاں پگڑیاں بنامدہ اے جیڑا طویز پا کے کوے اے طویز وی میرا مشکل کو شاہے جیڑا دربارہ تے جا کے سر نو جھکائے جیڑا مزارہ تے جا کے سہیتے کرے جیڑا دربارہ تے جیڑائے اس نیت نال جائے کہ فلان دربارتے جاؤں گا اولاد مل جائے گی نا 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 ویرہ اولادہ دین والا اللہ اے رزق دین والا اللہ اے نبی نو نے اپنے بیٹے واسطے دعا کی دیئے ارشان تو اللہ پاک نے ورنٹ جاری کر دیتے نے اے نبی نو جی سن لو پاوے تو اڈا پتہ رے پلاجتوں پاد تو اڈا پیٹا نہیں تے آجتوں بار جے کسے مشرق واسطے دعا کرو گے انہی آئی زکا آل تکونا منال جاغلین میں نبیان دی صاف چو کڑ کے تو انہوی جاغلان دی صاف چو کڑ کے تے جہلان دی صاف چپا دیانگا اے کنوں کے آئے او بولو کنوں کے آئے تے جہلان اے نبی واسطے حکم ہے کہ جے تُس ہی رابنو چھاڑ کے جے تُس ہی کسے مشرق واسطے دعا کی تی تے تو انہو نبیان دی صاف چو کڑ کے تے جے کوئی عام بندہ کرے جے کوئی عام بندہ کسے مشرق دی سفارش کرے انہو مافی یہ تو انہو بھی مافی نہیں حضر جی انہو بھی مافی کوئی نہیں جے او تے واسطے بھی یہ او تے پھر حضرت دنو علیہ السلام نے اللہ پاکل دعا ومگیا نے کہا اللہ ربی انہی آوزو بکا انسا اللہ کمالی سالی بھی علم ورمایا اللہ دے نبی اللہ جی میں نو معاف کر دے ہو میں غلطیاں کار بیٹھا ہوں حضر جی نبی نو علیہ السلام دوا کیا باپنا پیار کرنے باپنا خیار کرنے آئے نا خضرت دے ابو خریرہ آکھو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی آنو آئے نے آگے اردہ کر دے نے آقا جی میری ماں تو نکالی دے دیئے میرا دل کر دے میں اپنی ماں نو قتل کر دیا اپنی ماں در سار اڑا دیا میرے آقا فرمان دے لے نا 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 ابو خریرہ میں قتل و غارت نئین پھلانا یاو میں دنیا پہ رحمت پھلانا یاو میں پہ دنیا دفا بیمار رحمتیم مین اللہ علی لطالہم وَلَوْا قُلْتَ فَضْلِ مَا عَلْتَ بِنْ عَمَاتِ رَبِّكَ بِمَا جَنُول وَا اِلَّا لَا قَلْ عَجْرَ ہمارت رحمت بان کے آئے کی بان کے آئے ربی اللہ والدہ مینہ چال رہے ہیں نا خضرت یعظانی صاحب نے بڑا پیانہ بیان کی تائے دعا کر اللہ سیت امان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تہاں دے ساڑے سٹے دیارون کا بخال فرمائے کہ حضرت جی میں ہی ایک پیغام دواں گا کہ فیض دنیا پہ ہونا نہیں پائے غوئے نے دل چیننا نے غزورنا لے لائے غوئے نے اللہ جاندہ ہے سوند کہنگ دا کہ مولوی صاحب چھوڑو مین امید جاؤ کام کرو کی وقت پایا جے لیکن پھر چاند میں تھوڑا جی انہوں حلاؤ تھوڑا جی حلاؤ انہوں تاکہ میں بولن جو گا وہاں کوئی چار جملے بولیے حضرت جی ساڑا پیغامے ہوئے کون کہن دے کہ مصطفیٰ نل پیار نہیں کر دے کون کہن دے کیا کپاگ نو نہیں مان دے تو جو بھائی بس ٹھیک ہے رہے آنے دیو نائپا میں چھیڑے آج تو جو میری طرف تے میں تے پیغام دے نا حضرت جی آلن خدیث دہاں کی دائے ہوئے کی تے میرا موزو خندہ نصیر دن نبی میں داستا کہ میرے آکا نل کی پیارے میرا موزو خندہ نمیلا دن نبی میں داستا کہ میرے مصطفیٰ نل کینا پیارے کی تے میرا موزو خندہ نخلا کے مصطفیٰ میں داستا کہ میرے آکا پاک نل کینا پیارے کی تے میرا موزو خندہ نمیلا آکا پاک تھی عظمت بارے تھے میں داستا لیکن اتنا پیغام دوانگا کہ فیض دنیا پہ ہونا نے ہی پائے گوئے نے نیو یا نہ کوئی بھی دکھا سکتا کسے بھی میدان نہ گیرا سکتا نیو یا نہ کوئی بھی دکھا سکتا کسے بھی میدان نہ گیرا سکتا شاکر جن میرے نبی دے سکھائے خوہینے دل جنہ نے خضور نال لائے خوہینے دل جنہ نے خضور نال لائے خوہینے دل جنہ نے خضور نال دل جنہ نے خضور نال دل جنہ نے خضور نال اور بڑا پیانا جملہ یار ہے شور ختم کر دیو بس آواز اتھے سی جتھے مڑی جی کھول دیو تھوڑی جی سیئی ایزی نہ لیکن تانک بڑا ہو رہے ہیں ہاں بولیا نہیں جا رہے ہیں تو جو میری طرح کریاج درہ ہو دل جنہ نے خضور نال لائے غوینے دل جنہ نے خضور نال لائے غوینے فیض دنیا تھے انہیں گی پائے غوینے جیدہ مصطفیٰ نال پیار نہیں ملکے بولو او بندہ فیضی آب او بندہ بے فیضے او بندہ بے فیض ہم لوگ کہیں دنے نبی پاک نال پیار نہیں مصطفیٰ علیہ السلام دی عزت نہیں کر دے عزمتہ خیال نہیں کر دے میں گلی گلی پیغام دے نہ ہو کہ مصطفیٰ دا مل جائے پیار جے سنو دکھے کسے گال دا نہیں رہنا یوں سنو مصطفیٰ دا پیار لا بجے انہوں کو دنیا دا دکھ رہی دا مصطفیٰ دا مل جائے پیار جے سنو دکھے کسے گال دا نہیں رہنا یوں سنو قدم جنہ تاچہ انہانے ٹکائے گوئے نے دل جنہانے غزور نال لائے گوئے نے تسی ملکیں بولو دھرا آج پہلی جگہ میں کرنا سمجھ اندھی فیر بھی بولو نہیں اندھی فیر بھی بولو ملکیں مغبت دھرا حالا ہی یہ کہیں دے حالا ساڑے آلے دی ساندھا دے کوئی اصول ہے نا کہ گل سمجھا آگے دے فیر اگے چلانی ہے پھل خدا دا واہ سا جے میں دے پائی ہاتھ بانے کے ماوی منگاں گا کہ میں توڑا حق نہیں ادا کر سکاں گا آج تو میں نوں معاف کرے آج اللہ دی رحمت نال حضرت میں اس معاملے جو بڑا اوکھا جے میں جتے جاواں رابکلوں بھی دعا کرنا تے کوشش بھی کرنا تے محنت بھی کرنا اللہ انہیں بتانی کنی محنت نال جلسہ سجایا ہے ایک ایک اشتیار لائیا ہے اللہ میں طالب لے میں انہیں اس قابل تے نہیں کہ اس مسنت تے بما اللہ جے تو بٹھا دیتا ہے تو میں نوں حق ادا کرن دی تو فیق عطا کرتے ہیں کسے نوں خوش کرنواستے نہیں رب راضی کرنواستے رب راضی کرنواستے حضرت جی وان دے انہوں پیار کرنے محپی انہوں پیار میں پیغام دوانگا اے نوجوانا جے باپ زندہ ہے دے باپ انہوں پیار کریا کر جے باپ زندہ ہے دے باپ دے قدم دبایا کر بس ایک سمجھ آ رہی ہے نا بس ٹھیک ہے یار ہوں چھے انہوں کو چلنا ہے کیونکہ میں نوں پتہ ہے اگر بھی بس ٹھیک ہے تو جو فرما ہو درہا حضرت میں جڑی گل کرے جے باپ زندہ ہے نا تے باپ انہوں پیار کرے جے ماں زندہ ہے تے ماں انہوں پیار کریا کرے اے نوجوانا باپ دی دولت نہیں باپ دا سائے ہی کافی ہویا کردائے باپ دیا دولتا نہیں باپ یہ رون کئی کافی ہویا کردیا نے باپ دا کرچ مجود ہونا ہی کافی ہویا کردائے تے کئی نہ بڑے فخر دے نال بڑا گجواجی کے دیاں میں پیٹھا بے خوشی دی خالد امدر کہ اندہ میرے باپ نے میرے واسط کی کیتا ہے میرے باپ نے میرے واسط کیتا کیے تے میں پیغام دینا ہوں حضرت جی تے باپ نے تیرے واسط کی کیتا ہے کدی نکل بزار دے امدر کدی نکل ڈسکے دے ورک جڑائے جا کے بزار اندر چکر لگا ہوٹلاتے بھی جا جا کے ورک شاپ اندر بھی جا بیکریان تے بھی جا تے فیکٹریان جو بھی جا جا کے ویک کینا ننے منے چھوٹے جے بچے تے نو گندے کپڑے اچ نظر آنگے ایک سکول دا ٹائم ہوئے گا بچے جے ننے منے جڑے بچے نے ہوٹلاتے چائے جڑا ایک دوسرے نو تکسیم کارتے نظر آنگے لوگ آندیاں کالاتے جڑا غصے نو برداشت کارتے نظر آنگے جا کے ورک شاپ اندر آنگے بچے نو بچے نو بچے گا نا بیٹا تے ری عمرتے سگول پڑم دیے بیٹا تے ری عمرتے لادل کھڑندیے بیٹا تے ری عمرتے حرام سگوڑ والیے بیٹا تے ری عمرتے پیار والیے بھائی بیٹا گن بول کے پتر جواب دے گا آف جی میرا باپ دنیا تو چلا گیا میرا چین بھی نالی لے گیا میرا باپ دنیا تو چلا گیا میرا سکول بھی نالی لے گیا میری اپنایاں بھی نالی لے گیا میری مسومیت بھی نالی لے گیا میرا باپ دنیا تو چلا گیا میرے چین آرامتے نیند بھی نال لے گیا میرا بچپنا بھی نال لے گیا تیرا باپ دی وجہ تو سکول جا رہے ہیں تینوں نے پتا تیرا باپ تیری خاطر کنا دیا چڑکاں برداشت کاردائے سارا دین پتا نکنا گنا لوگا دیا گلہ برداشت کاردائے تانے تیمینے برداشت کاردائے جڑا پنا کون پزینہ لاکے تیرے واشت روزیاں کما کے لیاندائے پھر تینوں پالن دیا گوشہ کاردائے باپ دا قدر کریا گارے باپ نل پیار کریا گارے تائیت مصطبالی سلام نے فرمایا ریزر ربی فی ریزال والد ماں اللہ دی رضا باپ دی رضا ویچے ساخت ربی فی ساخت الوالد حضر جیجے باپ دنیا دے باپ نرادے عرشان دے رب بھی نرادے عرشان دے رب بھی نرادے ماں باپ نرادے رکھے یا گارے ایوی وقت دا ہی روئے ایوی وقت دا ولیئے ایوی وقت دا ایمامے اپنے جانت جرائج رحمت اللہ لے حضر جی انہیں کر کے نمائیئے آوازم آ رہیے بیٹا 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 راپ دی ملاقات میں چھے اللہ پاگلالگلان کاری آئے نفلو نوافل اندا کاری آئے تے اُن بیٹا اپنی ازمائش میں چھپہ گیا اللہ تو اٹھی ملاقات چھڑا یا ماں دی ملاقات چھڑا تو اٹھالے بائیک چھڑا یا ماں نو لبائیک اے دوان کشم کشم در بہ گیا تے ماں تی گلدہ جو آبنا تی تا ماں تے موچ میں لفاظ نکل گئے نے حضر جی لفاظ نکلے نے ماں نے کیا جا کسے گڑائے عورت بدکارہ عورت مو دے کے مرے جا کسے بدکارہ عورت نو جڑائے مو لگا لوے انہیں کر کے نمائی دے موچ میں لفاظ نکلے ہیرو سیرو گھونڈ لگا جے آوے کون ماں دی ایک لفاظ رے کہ وہ ایک وقت نہیں لائیاں ایک میٹ نہیں لائیاں تے غلاد بدل گئے یہ درو چوک چرولہ پہ گیا کہ انہیں جی بدکارہ عورتیں انہیں بچہ جنم دے تھی دائے بچہ کہیں دائیں عورت کہیں لگی جو رائی دا بچائے لوگ آئے جو رائی نو مارنا شروع کر دی تا جو رائی نو مارنے یہ دی کلی بھی گھرا دی تھی اے صوفی اُت تو صوفی تے ویچوں کوفی بڑیاں پھیر نائے ساٹھے سامنے بڑیاں نماز پڑھنے کہ کن پیچھے جا کے بے خیائیاں کرنا ہے حضرت جو رائی جنو لگ پہے یہ دی یار رکو تے زینہ میری گالتیں سنو نا ایک و ایک منہ میری گالتیں سنو نا لوگ ماری چارے نے کوئی بات سننواستے جڑا تے یار نہیں حضرت جو رائی جنو انہیں کر کے کہنے لگے یار میں نو پانچ منٹ تا ٹائم دےو جاؤ اس بچے نو تے لے کے آو نا جو رائی انہیں دو نفل ادا کی تے اللہ جو میرے گلوں کو غلطی ہو گئی ہے تے معاف کر دے اللہ میں گناہ گا رہا ہوں اللہ تم انہوں معاف کر دے اللہ میری عزت نہ دیا خفاظ نہ فرمالے حضرت جی عزت نہ دفاق کرنے والا اللہ ہے لیکن عزت ماں باپ دے قدمہ چے عزت کتے ہوئے ماں باپ دے قدمہ دے ہوئے چیزہ پے انہیں کر کے نہ دو آمان جڑے دعا کی تھی جڑے آج نے حضرت جڑے آج رکھ جدو برحمت اللہ لے انہوں بچہ بھی آیا حضرت جڑے آج کے انہوں نے اوے بیٹا پول کے دا سنا تو کے دا پترے تیرا پاپ کونے بچہ بول کے کین لگائے راب نے ولایت بھی تے وہ خانی سہینا راب نے نفلان دا مولوی تے پانا سینہ راب نے سجدیاں دا مولوی تے پانا سینہ راب نے جڑائے اپنے نازتان لکاتا مولوی تے پانا سینہ حضرت جڑے آج نے کیوں بچہ بول بچہ بول کے کین لگائے میرا باپ جڑے آج نہیں میرا باپ فلان بکریان دا چروہ آئے حضرت ایک منٹ لگائے جنہوں لوگ ولی ولی کے اندازن انہوں مارنا شروع کر دیتا ہے کیوں یائے ماں دے موچوں ماں دے موچوں بدعا نکل گئی ہے تے ماں دے دادر جی میں تے پیغام دوانگا آج دیاں ماں ونوی کہ اپنا موخ لار تو پہلے سوچ لیا کرو تو آڈے موچوں لفاظ نہیں نکلن لکے تو آڈے موچوں نکلن والا تو آڈے بچیاں دا مستقبل تو آڈے موچوں نکلن والا تو آڈے بچیاں دا مقدرے تو آڈے بچیاں دی زہدے تو آڈے بچیاں دی اسمتے شام دے مقامے ایک دے نہ ایک اور بھی مانے اے وے موچوں غصے نہ لفاظ گڑے نے باجڑا بیٹا ہے انہیں کھان والی چیز کچھ پایا تے سایاں کر دیتی ہے تے ماں بول کے کین لگیے جاں دفع ہو جاں اللہ تے نکہ بیدہ امام بنا دوے اللہ تے نکہ تو ہی تے سبان اللہ پوری آکھو تو آڈہ سون ٹھیک ہے تو آڈہ سون ٹھیک ہے تو سبان اللہ تے سونی پڑھو پڑھو سبان اللہ سارے محبت نال پڑھو سبان اللہ میں تقریر پوری کر رہے ہیں کیوں جی کر رہے ہیں کھ نہیں کر رہے ہیں تو پوری کرانگا انشاءاللہ ملکے پڑھو سبان اللہ پاہ میں نو سویر دی چھوٹی کرنی پہ تاڑی تقریر پوری ہے پڑو صبحان اللہ سبحان اللہ سارے ہی بول دینے لیکن پھر اکوری پڑو سارے جنی جنی رہ اپنے واضطی جنہ کو زور ہے انہیں کے زور نہ پڑو سبحان اللہ اے سبحان اللہ محبت پیار نال حضر جی ماں اکبا پہشت دا بھوٹا تے ٹنڈیا جیس دی چاہ در در دکے پہنے اونا نو مر گئی جیس دی ماں اے ماں واں والے ماں واں تے وال تے سو سو فریاد لے آم دے تے روکر مویاں ماں واں والے تے آپ پہی چوپ کر جاندے اے حضر جی تے پہ گا اے دوانگاو اے جھڑکی نائی یتیم کسے نو تے مر گئی جس دی ماں آئی مولا باج مغمد بخشاو تے آسو امید نکائی حضر جی ماں ناپیار کریا کرے ماں زندہ دے مغمبت کریا کرے ماں دین دے تے اندھن سینے لائیا کرے ماں زندہ دے اندھنال پیار کریا کرے ماں دیا جتیاں چوکے سراں پے رکےیا کرے ماں نویں نتلیاں تے رکےیا کرے مہاں دیا فرمیشنو اپنا زندگی دا مشن بنا لے مہاں دیا واد رو لبائک بنا لے مہاں دیا واد نو اپنا زندگی دا مشن بنا لے حضر جی کیوں مہاں دی عزت کریں گا رب محاشر جی عزت ودا دائے گا تو مانل پیار کریں گا رب لوگاں دے دیلانچ تیرا پیار با دائے گا تید رد میں ایک تجربے دی گال کر لکا جے بے شک عمر میری تھوڑی ہے لیکن تجربہ بہت زہاب دائے چونکہ ایسی دن راد مختلف چہرانچ جائیں دائے جی دے دے ماں باپ رازی گھون بندہ گندہ بھی گھوئے بندہ عیب دار بھی گھوئے اللہ والدہم دی وجہ تو او دے احبان دے پردے پا دے مدائے اللہ او دے احبانو چھپا کے معاشر جو دی عزتانو بخال رکھ دائے دے پا میں بندہ عزت دار بھی گھوئے دے ماں باپ نراد ہون اللہ او دی معاشر جیزت ختم کر دیم دائے اللہ او دی معاشر جیزت مکا دیم دائے باپ مانا پیار کریا گارے حضرت ابو خریرہ آئے آگے گھنے آقا جی منو اکوری اجازت دیو ناؤ میں اپنی ماں دا قتل کر دیا نانا ابو خریرہ بے شک ماں کافرہ ہے فرمانا پیار کرنا ہے فرمانا مخبت کرنی ہے ماں دا خیال کرنا ہے ماں نال ظلم نہیں کرنا ایک اور سنگا بھی آیا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کار کے مانا تپے بے گئی ہے تھی ماں کے دیے میں تب تک کلمہ نہیں چھڑاں گی تب تک میں تپوں نہیں اٹھاں گی جب تک مصطفیٰ دا ساتھ نہیں چاڑ دیم دا تب تک میں تیرے قریب نہیں آواں گی کچھ کھاواں گی نہیں کچھ پیواں گی نہیں تھی ماں کو ایک اللہ کہن دیے تے ساتھ رسیلوں تعالیٰ نو پتا کی کم دنے ساتھ تک کے آسوں نے اممہ میری یہ تو سووری مر جاؤں سووری پھر زندہ ہوئے منو کلمہیں پڑھ دی پاوے حضرت ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے انج کے دنے اممان جی میں تو اٹھی گال نہیں منن والا تھی مصطفیٰ تکے گال آ گئی فرمایا ساتھ جہاں جا کے ماں گلوں معافیہ مانگ جا جا کے ماندے قدم دبا جا جا کے مانال پیار کار اسلام میرا ضروری ہے ماں باپ دا خیال بھی ضروری ہے اسلام میں سبک دیم دا ہے ماں پے شک کافرہ بھی ہوئے نہ مانا پیار کرنا ہے باپ اچھی میں دا بھی ہوئے والدین انہوں پیار کرنا ہے ماں پے انہالی تے بخارہ ہویا کر دیا نے جنہوں ماں کرچو ٹر جائے نہ انہوں کر کے گھر وران ورانی لگ دا ہے ماں ٹر جائے تے گھر کھالی لگ دا ہے میں پے کیا کرنا ماں ماں تو بغیر کر کبرستانی لگ دینے ماں ماں تو بغیر پڑا کی دو گھر سجیہ کر دینے اب یہ کنا در جیسی دو چار دن تو بعد میں کرچا نانا سب تو پہلے جا کے ماں ہی لب دیئے جے ماں نانا لبے تے پوچھی دے ماں جی کدھر کے نہیں ماں تو بغیر یقین نہیں ہوندہ اپنے گھر دیں انہوں در بندہ آیا ہے ماں دے نال کر دیاں بغیرہ نے حضر جی بندہ تھکے آ جائے ٹھٹھے آ جائے تے گھر جی دون جا کے ماں کہیں دی وے پتر آگئے ہیں وے پتر حضرتو وے پتر چیئے انہی طاقت ہے بندے دیاں ساری تھکاوٹ ہے ہی دور ہو جاندیاں تے کتھیں یاد آئے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ ماں دنیا تو چلی گئی تے انہیں گار کے نام ان کلیاں جیاں تے بیٹے بار جڑی دری لگی ہوتے تے بیٹے تے روی جا رہے نے ساروں کی دار بچیاں دی ترہ رو رہے نے پوچھنوالیاں پوچھی علامہ صاحب کتیوی توانو اتنا بے باس نہیں جے دیکھے ہا آج کی وجہ بڑھ گئی ہے بے باس پہلاک دے ہو تے بول کے آلہ کے تو آڑا تے کنامیں لوگ دنوں شائریں مشرق بھی سمائی دینے لوگ دنوں ڈاکٹر تے علامہ بھی کھیم دینے تے کین لگے ہو لوگوں لوگ شائریں مشرق بھی کینگے لوگ علامہ صاحب بھی کینگے لوگ ڈاکٹر صاحب بھی کینگے لوگ اگر صاحب بھی کینگے لیکن جڑی لزت وے پتر ماں دے وے پتر کینوے چے اوہ لزت کتر بھی نہیں ملے گی پھر میں پینج کیا کرنا ہوں کہ ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے وے پتر کہکے ماں جدوازاں مہار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے وے پتر کہکے ماں جدوازاں مہار دیئے خواب دے وے چھوی جے کر پتر ڈر جاوے خواب دے وے چھوی جے کر پتر ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پیرے دار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے وے پتر کہکے ماں جدوازاں مہار دیئے حضر جی ماں زندہ دے مصطبالی سلام نے فرمایا حضر جی ماں زندہ ہوئے ناو ماں دے تاپے اتار او بیسن دسے آئے ماں دے تاپے اتار او بیسن دسے آئے ماں لوگ کو گرویج دولت بغار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے وے پتر کہکے ماں جدوازاں مہار دیئے اور پڑا پیانا جملہ خدیث مصطبال بیوی دے نال مانو قدیوی تولینا بیوی دے نال مانو قدیوی تولینا ماں پے یوگے قدیوی اچھا بولینا کل سجی دسی میری سرکار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے وے پت کہکے ماں جدوازاں مہار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے اوپڑو سبان اللہ حضرت میں جڑی گا لردکاریں آخری بات کر یہ تے گلموں کا یہ دراؤ یہ تے ماں دی گا لے نا ماں دی دعا جنتی خواہ ماں دی دعا بمدہ زیرو تو گیرو ماں دی دعا بمدہ صاحب کو جبان جامدائے ماں دعا کرتے نا اللہ ماں دی دعا وادہ بڑا مان رکھ دائے امام بخاری رحمت اللہ لے اکھا تو نبی نینے تے ماں نے خات چوک لے تے ماں کیا لگیئے اوہ آج دیا ماں آتے نہیں سانے آج پتر پیدا ہو جائے نا ماں کہن دی آئے میرا کماؤ پتر جام پی آ آئے میں نو ڈاکٹر بناواں گی پائلٹ بناواں گی وکیل بناواں گی جاج بناواں گی ڈاکٹر بناواں گی اوفیسر بناواں گی نا 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 امام بخاری دی ماں اللہ سب دیا ماں نو اے جدی امام بنا دے امام بخاری دی ماں کین لگیئے مسلح ڈالیا اللہ میں تینوں غاف دے قرآن بنانا سی اللہ میں تینوں غاف دے غدیث بنانا سی اللہ میں تینوں وقت دائی ماں بنانا سی میں تینوں غدس بنانا سی اللہ توں اکھاں کھونتے بھی کا پہرے اللہ توں اللہ کل شہین قدیرے اللہ میرے پتر دی پہ نائی واپس کر دے اتروں ماں نے دعا مکائی ہے اتروں اللہ باگ نے امام بخاری دیاں اکھاں دی پہ نائی واپس لٹا دیتی ہے ماں ہوئے دعا کرنوالی تے حضرت جی اتنا کھندی سے باگ بڑھاں گا خدرتیں عبداللہ بن عمر اکھاں رضی اللہ تعالی پڑو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ان گھر کے سفر دیں جارے نے باپ دی بیگال ضرور کرانگا حضرت جی خارج جگہ تے میں کھو علماء بھی ماما کارے نے شائر بھی ماما کارے نے حدیب بھی ماما کارے نے خطیف بھی ماما کارے نے لیکن میں پیغام دوانگا حضرت جی اب پیدا بھی موقع میں باپ بھی چند درواد آئے اللہ باگ نے ری سر رب بھی فیریزل والد والد نفذ بولے آئے حالانکہ والد اندر دونوں جی آجام دینے ماں تے باپ بھی حدیث دا مطالعہ کرنا حدیث اندر روایات مل دیا نے باپ دی دعا اللہ اپنی اولاد دے خاک گمدر رات نہیں کردہ اے وی لاب دائے باپ اپنے پتر نو قتل کردہ رب قتل بھی معاف کردہ دائے خون بھی معاف خون دا بدلا خون اگر باپ مارے نہ حضرت جی باپ نو اتنا خاکے اے وی گناہ میں چند ٹکے دے لوگ اندر صاحب میں پیسے کمانت حکومت میرے باپ دی چال دیئے دولتا میں کمانت میرا باپ انو قلب ہی سنام دائے میں پیسے کمانت میرا باپ میں اپنی مردین آلی خرچ کردہ آیا نا مصطفیٰ علی سلام دیکھو لے کون والا آکے اردہ کردائے اے ناکا جی میرا باپ میرا مال میری مرضی تو بغیر خرچ کردائے پوچھ دا نہیں دا صدا نہیں مصطفیٰ علی سلام نے فرمایا جہاں اپنے باپنو ہی لے کے آنا باپیں نے کر کے سوٹی ٹیک دن ٹیک دہا رے آئے دن آلے باپ پر پھی دی ہم در شاہر بول رہے کہ ناو پترا اوہ ہی میرا پتر ہے نا جنہوں میں اپنے موں جو کٹ کے کھلان داریا اوہ ہی میرا بلا لے نا جنہوں میں کمائیاں کر کے پا لیا اوہ ہی میرا پتر ہے نا جنہوں میں اپنا جسم دا کھون دے کے پا لیا جنہوں میں اپنا ماس کے ناکھ لان کے پا لیا آج کمائن دے کابلوں ہیں تے باپ دی عزتی پھول گیا ہے باپ داند بھی پھول گیا ہے باپ دہتران بھی پھول گیا ہے اوہ چلے آئے باپ دی وجہ تو ہی تے ساب کچھ تے نور آپ نے اتا گیتا ہے حضر جی آج میں ایک بہت بڑی بات کرائیں گا اگر آج اس مسنہ دے بیٹانا یہ باپ دیاں جتیاں چکن دی وجہے میں گھر جاننا نا جہاں کے ثابتوں پہلے اپنے باپ دیاں جتیاں صدیاں کارنا ہواں اپنے باپ دے کدم دبانا ہواں جس رات میں گھروں آنا رات ہی بے کے دو دو گھنٹے باپ دے کدم دبانا ہواں ماں دے کدم دبانا ہواں میں چھو ملائنہ اپنے باپ دے کدبانوں اکھاں جو تروا جاندنے میں کو جوی نہیں ساں پہلان دی وجہ تو ادب میں منوں جڑا مقام ملے آئے پہلان دی وجہ تو عزت ملی ہے تے کدی کدی نا میرے والدے موطروں بھی میرے نال جلسیاں تے چلے جام دینے ادرا جی لوگ میریاں جتیاں چوک دینے میں اپنے باپ دی جتی چوکنا ہواں لوگ کہیں دینے ادرا جی اسی چوک لینے آ میں گیا نہیں 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 توانوں نہیں پتا اینا جتیاں چکن اندر بڑھا ہواں ڈارا آزے اینا چتیاں چکن دی وجہ تو لوگ آسا نو سیران تے چوک لینے آئے اینا چتیاں چکن دی وجہ تو لوگ آسا نو گھتاں تے چوک لینے آئے محمد حسین شمپری رحمت اللہ لے داو واقعہ تے تسی سنیا ناو لیکن ادرا جی میں کوئی خور رانگ نل بیان کرانگا اے ننگل ساتھاں مرید کے دے قریب مرید کے دے قریب ایک پینڈے ننگل ساتھاں بزرگ نے انوار صاحب اور بیمار نے دعا کرو اللہ نے انو سید دے بھائی اتاو ریمان وی نال صاحب بھائی عبد الرحمان وی نال صاحب تے اوتھے نا بزرگان ایک سا نو گال سنائی کہنے لگے غاف جی میں تو نو آج ایک گال سناوا جی سناو آن در محمد حسین شمپری آکو رحمت اللہ لے ساٹھے کاؤں تے اندر آئے تے بارش بڑی ہوئی سی پانی نا گھوٹے گھوٹے پانی کھڑا سی تے میں محمد حسین شمپری رحمت اللہ لے نو کے آ تُسی پانی جو نہیں گزرنا تو انو میں اپنے سیر تے چکاں گا اپنے موٹے ہاں تے چکاں گا حضر جی اس دوں کا بھلنا محمد حسین شمپری رحمت اللہ لے نو انہاں نے اپنے قدمہ جڑک کندے ہاں تے چکاں گا تے اندر بابا جی کے اندر میں انہوں نے میں سسکیاں دیں آواز آئیے رون دیں آواز آئیے تے میں جکر کیوں پر نوے کیا تے محمد حسین شمپری رحمت اللہ لے زاروں کی دار روئی جارے نے میں پچھیں حضرت کی گلے کی وجائے کیوں رو دے ہو پہے ساڑے کلوں کوئی غلطی ہو گئی آن دے نئی نئی انوار نئی نئی یار انوار کوئی غلطی نہیں ہوئی میں نو کوئی گالی آدھ آگئی ہے کی گالی آدھ آئی آن دے نے یہ دو غندوستان جو وانڈ پائی ہے نا تے میرے عزی جڑا لوگ جرتکار رہے زانے ساب بنے اپنا قیمتی سمان اٹھا لے آو تے میں اپنے موڈے ہاں تے اپنے باپنوں اٹھا لے آو اے میرا بابا گین لگا اے جا پتر محمد حسین کو جو اور چوکے لے جا کوئی اور ساں پہ رہے لاز لے جا کوئی اور قیمتی چیز لے جاؤ میری کڑی کال لے میں تے جنہا جنہی تے کال دنیا چھڑ جاواں گا ویسے بھی پیمار رہی ناواں تے محمد حسین شیو پری رغمت اللہ لے گندرے ابا جی اے جناک گوو تو آڈے تو قیمتی چھیل بھی والا کوئی دنیا چھو ساک دیئے تُسی ثابتوں قیمتی جے باپی ثابتوں قیمتی ہے اور اے نوجوانا میرا پیغامے ہوئے باپی ثابتوں قیمتی ہے باپی ثابتوں عزت والا ہے تیرے پیسے تو قیمتی باپے تیری عزت تو قیمتی باپے تیرے یاراں تو قیمتی باپے تیرے رشتے داراں تو قیمتی باپے تیرے بیوی بچیاں تو قیمتی باپے تیرے اپنے بیگانیاں تو قیمتی باپے بس باپ تیرے کون لے سمجھو دنیا دا آپ تیرے کون لے تے سارا جگ تیرے کون لے دنیا دا آپ نرادے اور شاندہ راب تے سارا جگ نرادے دنیا داب کھوس گیا نا ساب کوچھی ترے کلو کھوس گیا ہے حضر جی نبی پاک سنلالی تے میں جڑی گال کاریا نا محمد حسین شیخ پری رحمت اللہ لیکن دنے میں اپنے باپنے موٹے ہاتے چکے آ تے میرے باپنے مینو ایک دعا دیتی ہے باپ میرا بابا جی کہن دنے او جا پترا آج مینو موٹے ہاتے چکے آئی لوگ تینو موٹے ہاتے چکی پھرن لوگ تینو سیرتے چکی پھرن یہ تو بنا کہ اللہ عزت عطا کر دے لیکن کہن دنے یار نوار آج تم موٹے ہاتے چکے تے میں انہوں اپنے باپ دی گالی یاد کروا دیتی ہے یعنی پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہے حضرت جی باپنا پہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ان جو سفر تے جا رہے ہیں تے جان دے ہیں جان دے ہیں جان دے ہیں جان دے ہیں نا سفر تے جان دے ہیں رستے دے اندر ایک بابا جی اٹورے آ جائے تے حضرت عبداللہ بن عمر نے کاف لکھنا کر لیا تے اسے باپے نو ملن لگ پہے جب بھی پان لگ پہے وہ دے خاتھ جمعن لگ پہے پروٹوکول کرن لگ پہے تے سارے ساتھی کہنے لگے تے انہوں جب باپے تے سیرتے اپنی پگڑی لان کے راک دی تی اگوٹیوں تار کے باپے نو پوا دی تی تے لوگ کے اندنے حضرت صاحبے کیوں کر دے پہے اندر مستوی بابا میرے ابا جی دا یارے میرے ابا جی دا دو سبے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدیشے جیڑا اپنے باپ تے پراما تے یاران دا دب کرتا ہے اللہ او دے تے بھی راضی ہو جامدہ ہے تے میں ایدہ عدب تاں کی تائے میرے تے ارشاندہ رب راضی ہو جائے حضرت جی خالاں کے حضرت عبداللہ بن عمر اپنے باپ تے نہیں باپ تے یارتہ بھی عدب کیتا ہے پیغام میں یہ بھائی جان اگر دنیا تے عزت چاندے ہو مقام چاندے ہو تے باپ نل پیار کرو باپ دا عدب کریا کر باپ نل پیار آخر تے نا ایک باپ دے خوالے نل دو چار شیر پڑھاں گا حضرت جی باپ ہوئے نہ کانڈتے بندہ تھاک جاندہ ہے حضرت جی بندہ آک جاندہ ہے بندہ نا باروں لوگاں دیں گلہ سون کے مایوس ہو جاندہ ہے تے بندہ کارا کے نا بے حصو کے بے جاندہ ہے مایوس ہو کے تے باپ کانڈتے تھا پی مار دے اوے چال میرا شیر پتر توں تے جے بڑا کجھ کرنا ہے توں تے ہیرویں نا معاشرے دا توں تے بڑا کجھیں نا معاشرے دا توں تے جے بڑا کام کرنا ہے نا حضرت جی باپ دی غلا شیری شیر بڑا دیں دی اینڈ کئیے تے گال مکایے درا کہ باپ دی غلا شیری شیر بڑا دیں دی کانڈتے تھا پی مار دلیر بڑا دیں دی وکر جاگتوں ردبِ عظمت وکریے دنیا پھر لہبا پتی شفقت وکریے دنیا پھر لہبا پتی شفقت وکریے لوکاں پانے بے شک کالاں پیو دیاں نے پارے کی کملے جانن نالاں کیوں دیاں نے قسم راپ دی کوریاں بے چوی لزت وکریے دنیا پھر لہبا پتی شفقت وکریے دنیا پھر لہبا پتی شفقت وکریے وکر جاگتوں ردبِ عظمت وکریے دنیا پھر لہبا پتی شفقت وکریے اللہ پاک کو دعا کرو اللہ ساڑا مل بیٹھنا اپنی بارگاچ قبول فرمائے اللہ جو چند لفاظ بولے اللہ اپنی بارگاچ قبول فرمائے تیسی انہوں نے یہ واسط نہیں پڑ سکتے ترلاش اللہ مار سکنے پڑ دے نیا قرآن ہی پڑھنا نا انہوں نے قرآن پڑھنا اللہ اپنی بارگاچ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاچ قبول فرمائے نرآہم اللہ اپنی بارگاچ قبول فرمائے یو زبدیو لغو ما فی السماواتی والارد واغو والعزی ذلوکی اللہ پاک اللہ دعائے اللہ اپنی بارگاچ دے اندر قبول فرمائے تُساں احباب نے بہترم بائی عمر صاحب یہیہ صاحب اس مسجد امام و خطیب کی نام شیخ دا کاری صدیق صاحب کاری صدیق صاحب آفیدہ اللہ تعالی محترم انور صاحب دیگر جتنے بھی ماشاءاللہ اس گاؤں دے علماء اس گاؤں دے دوست احباب جنہ نے آج دے پر غرام واسط محنت کو ششکاوش کی تی ہے اللہ پاک سب دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑا مل بیٹھنا شرف قبولیت نواز کے بائیسے اجاد اللہ بائیسے